سب سے پہلے گھبرانہ نہیں تعلیم سے معیشت تک آپ کی جیئے پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں صحت سے سنت تک چور گھر میں آ چکا ہے کہ نامی سپیکر حکومتی احوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تقرار سے کون کب کیسے کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تقرار میں دیکھتے رہیے تقرار کینیڈا سے بھراہ راست سمینہ جبین کے ساتھ ونڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر پانی بارد میں لیا جیگا اسلام علیکم نظرین تقرار کے اس پروگرام میں آج دوبارہ پھر حاضر ہیں بارہ مئی جمعیرات کا دن ہے اور ہر دن گرم گرم ہی چل رہا ہے اب تو موسم بھی کافی گرم ہوتا جا رہا ہے وہاں پر بھی پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے سردیوں قریباً چلی ہی گئی ہیں آج جو ہمارے موضوعات جس پر ہم بات چیز کریں گے تو پاکستان کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں لیکن دو تین کئی اشیوز ہر روز نکل کے آتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جو پہلے اس موضوع کی طرف آؤں کہ یہ جو آج کے جو زلداری صاحب کا بیان تھا یا مریم نواز نے ایک بیان دیا تھا تھوڑا سا فوج تھوڑی سی اس میں بڑی ان کو بیچینی ہوئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو پھر اس کے بعد ایک تھوڑا سخت بیان آیا اسی حوالے سے بات بھی ہوگی آپ لوگوں سے بات بھی ہوگی چھوڑا سا قصہ مجھے یاد آرہا تھا آج پھر سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ قصہ شیئر کیا جائے دو منٹ کا ہے ایک صاحب جو تھے وہ گھر لینے گئے قرائے پہ تو مالی مکان نے کہا کہ بیسے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو جو لینے گئے تھے قرائے پہ انہوں نے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پر تو مالی مکان نے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ایک چھوڑی سا مسئلہ ہے لیکن وہ چند دن میں ختم ہو جائے گا تو چلے اس نے جو قرائے دار آئے تھے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے چند دن کی بات ہے پھر تو ٹھیک ہو جائے گا ہر جناب وہ گھر منتقل ہو گئے اس گھر میں قرائے پہ اور ابھی پہلی دن جو تھے وہ دیکھا کہ پیچھے جو ہے گھر کے پیچھے سے ٹرین گزرتی ہے بہت شوڑ اور اس کا ہوتا ہے بڑے بیچین ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بڑے یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے ہم کیسے سویا کریں گے یہاں پر تو پھر اس کے مالک مکان کو فون کیا انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہی تو ٹرین پی سے چلتی ہے اور ہم تو سو بھی نہیں سکتے رات کو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا آپ سے کہ ایک چھوڑا سا مسئلہ وہ یہی مسئلہ ہے وہ کہلے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے آلوگا ٹرین تو گھر بھی یہی ہے ٹرین بھی چل رہی کہلے ہیں کہ چند دن میں آپ آدھی ہو جائیں گے اس کے تو پھر وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں بہت سے باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی بار بار ہوتی ہیں کہ ہم پھر اس کے یوسٹو ہو جاتے ہو نہ اس کے آدھی ہو جاتے ہیں کچھ اسی طریقے سے پاکستان میں بھی اس وقت نظر آ رہا ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ پاکستان کی اداروں کو جیسے عدلیہ ہے یا فوج ہے ان کے بارے میں کوئی زبان ان کا ایک احترام کیا جاتا تھا اور اس کے بعد صورتحال کچھ ایسی ہوئی کہ آہ ہستہ ہستہ زبان کھولی جانے لگی ان کے پر تفسیر بھی ہونے لگے تنقید بھی ہونے لگی اب وہ نہ بتائی کہ ان پر باقید تنقید ہونے لگی اور اسی لیے آج آپ نے نوڈس کیا ہوگا کہ اس کے الفاظ کافی سخت بھی ہیں اور جس طرح انہوں نے سیریسلی ان باتوں کو لیا جو آسف ازاری نے کمنٹس کیے تھے اور اسی طرح مریم صاحبہ نے بھی کیے تھے جہاں تک عمران خان کے تعلق ہے ان کے بارے میں تو خراردار تو پیش کی گئی لیکن انہوں نے کہا میرے تو وہ مطلب بھی نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں تو پہلے بھی یہ کہتا تھا جن لوگوں کے نام لیتا تھا اب بھی میں نے انہی کی نام لیے میری بات کو دوسرے رخ پر لے جائے گیا لیکن مریم اور زدانی صاحب نے تو بڑا کلئر کٹ میسیجز دیا اور تنقید کی اسی لیے بڑا اس کو فوج نے بڑا سیریس لیا سیریس لی اس کو لیا اور اس کے بعد تو اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا کچھ کہہ دیا گیا تو کیا فوج کیا اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ ان کے اگینس جو ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو یا کچھ ایکشن لیا جائے کیا ایسی کوئی امکانات ہیں تو آج ہمارا موضوع بھی یہی ہوگا اور اس سلسلے میں آپ لوگ کی رائے بھی جاننا چاہیں گے کہ اس بات تک کتنا پر سڑنا جیسے ایک عدلیہ کے خلاف جب کوئی بیان آتا ہے تو عدلیہ تو توہنی عدالت کا ایک نوٹس بھیج دیتی اور کہتی ہے ذرا وضاعت کیجئے عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر وضاعت تو خر کر دی جاتی ہے لیکن یہ کہہ کے کی جاتی ہے کہ صاحب ہمارے بیان کو غلط انداز سے لیا گیا باقی یہ کہ ہم معافی مانگ لیتے ہیں اسی اگر آپ کو برا لگا ہے تو چلیئے صاحب پہلے کھولر آئے ہم دیکھتے ہیں کون صاحب ہے مارے ساتھ جی اسلام علیکم کون صاحب آتا ہے جی والیکم جی 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 کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں اللہ بے شکر آپ سنایے جی 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 بے کل آپ نے سنا ہی ہوگا اب جو میں نے آج ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے میں بتائیے میں دیکھنے میں نکوی صاحب بات جرسل یہ ہے کہ ادارے جو ہیں یہ نواز لیگ یا پیپرس پارٹی پاسوارٹ پر نواز لیگ ان کی تو تاریخ ہے جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کو بدنام کیا ہے اور نام لے لے کے جس طرح سے ایک کالیاں نکالی ہیں اور اتنا برا بھلا تو میں سمجھتا ہوں کوئی پاکستان میں کسی نے نہیں کہا جتنا یہ مریم اور ان کا بہادہ وابا وہاں سے بیٹھ کے اور دوسرے کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے لیکن بات وہیں پہ آتی ہے فوج کو یہ لوگ جو مرضی کہیں فوج برا نہیں مانتی ہے ایک وقت پہ آکے اوپر اوپر سے تو فوج برا کہتی ہے کہ نہیں کہو ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے دور رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ آخر میں آکے دیکھیں گے کہ فوج ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک نہیں کرے گی جو کسی ایک آنس جرنلسٹ کے ساتھ کرتی ہے یا کسی ایک عام انسان کے ساتھ اگر کسی کو برا بلا کہا جائے فوج اس کو اٹھا لے گی اور جو اس کا حشر ہوگا وہ سب دنیا دیکھتی ہے لیکن یہ دو خاندان خاص طور پر نون لی نواز خاندان ان کے اوپر بنا ماف ہیں یہ جو مرضی فوج کو کہیں ابھی دیکھ لیں پچھلے دنوں ویڈیو ساری موجود ہیں کس یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے پوری پوری فوج کو انہوں نے وہ برا بلا کہا ہے کہ اس کی مثال نہیں دے اچھا لیکن لیکن چلیے لیکن اس کے تو بڑے اگر فوج یا اداروں کو الزام اگر دیا جائے ہمارے ہی اندر کے لوگوں کو تو اس کے تو بیرون ملک جو ہے یا بیرونی ممالک جو ہیں وہ تو بڑے اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں مجھے یاد ہے جی 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 میں اسی والے سے بات کر رہا ہوں کہ آیاد صادق صاحب نے آیاد صادق صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اس سے ہمارے چیف آرمی چیف کی ٹانگیں کھاپ رہیں دیا اب دیکھیں بیان تو انہوں نے دے دیا انہوں نے ہو سکتا ہے دیکھا بھی انہوں نے کہ اس طرح ہوں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا پاکستان کی جو بہادر دیکھیں بہادر جو افواج ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا اب دیکھیں اس کا انڈیا پہ کیا اثرات اس کے وہ لوگ ہوں گے کہ واقعی ان کے تو جنر مطلب آپ اندازہ کریں ایک پضا یافتہ مجرمہ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے رینجرز لگا دی گئی ہے پولیس کو دی گئی ہے جیسے کہ پتا نہیں کوئی منسٹر ہیں پرائم منسٹر ہیں کیا عوضہ ہے ان کے پاس لیکن اس طریقے سے آپ دیکھئے کہ اداروں کو بدنام بھی یہ لوگ کرتے ہیں اور اداروں کے فائدہ یہ سب بھی مجھے تو لگتا ہے کم چو مائز ہیں ان کے آگے آج آپ دیکھ لیں ایسا یہ نے کیا کیا بسٹران کر لیے ہیں کیا نہیں لڑھ سکتے ایک این آر او ہو گیا جی 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 اب وہی میں نے کہا اتنی حالانکہ اگر دیکھا جائے انصاف کے تقاضی یہ ہیں کہ میں تو کہتا ہی نہیں ہوں دیکھیں کہ خسروار کوئی ہے یا نہیں لیکن اگر کوئی ازام لگ رہا ہے تو اگر آکے وہ اس کا فیصلہ ہو کہ بھئی سیاہ سفید فیصلہ ہو جائے تو انسان جو ہوتا ہے مطمئن بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہاں دیکھیں میں نے کچھ نہیں کیا تو ہمیں کلیر ہو گیا اور اگر کیا ہے تو پھر یہ تو یہ تو عدالت ہی چیک کرے گی یا تو ابھی دیکھ لیں نا ابھی ڈاکٹر جو رزوان ہے کون جو جی 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 جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جو کیس لڑا کو آفیتر اس کو مروا دیا گیا یہ سارے یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں والیوم ٹین کیوں نہیں کھلا والیوم ٹین میں وہ وہ چیزیں موجود تھیں یہ سپریم کوٹ میں سیسلین مافیا گارڈ پادر ایسے ہی نہیں کہا تھا اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے کہ کیوں کہا گیا ان لوگوں کو یہ آپ ان کا عادت باکسر کو بھول رہے وہ خود آکے ایڈویٹ کٹ چکا لیکن 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 عدالت کو یہ بھی چاہیے تھا کہ دیکھیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے غلط کیسز ہیں تو اس کا فیصلہ وہ کر دیتے ہیں ہاں وہ یہ غلط کیسز ہیں یا اس کا جو بھی مطلب اس کی سماعت کر کے اور سا رکھن کے نکری ساتھ پچاس روپے کے سٹانپ پیپر پہ جب عدالتیں بھیج دیں اور وہاں چار عرب روپے کا تقاضی کیا جا رہا تھا سٹنگ پرائم میسر اور آج تک یعنی شہباد شریف سے پوچھ سکتے تھے کہ تم کس سے ملنے جا رہے ہو تو بھاغا ہوئے پچاس روپے کی تم نے زمانت دی تھی تم اس کے پاس پوری کابینہ کو لے کے جا رہے ہو تو مجرم میں اس ملک کا تماشا بنا دیا یہ ختم کر دیا لیکن اس وقت انہوں نے کیسے کہہ دیا تھا کہ مافیا ہیں اور یہ سارے ہیں اس وقت کیا عدالت آزاد تھیں یا اس وقت میرا پسٹن ہے آپ سے کہ یہ جو بیچارے پھر ایک چھوٹا سا مردی چور ہے سائیکل چور ہے یا کسی نے کچھ چرایا ہوا ہے جیلوں میں پڑے ہوئے آٹھ آٹھ دردس سال بیس بیس سال ان کی سنوائی نہیں ہوتی سب کو چھوٹ دینا چاہیے یا جس معاشرے میں انصاف مہیا کیا جاتا ہے اور اس کا نظام ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر صورتحال بہتری مہین سے یعنی شروع ہوتی ہے اور وہاں بہتر معاشرے قائم ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی وہ قوم پباہ و برباد ان کے پاس انصاف نہیں تھا طاقتور کے لیے کچھ اور انصاف تھا غریب کے لیے کچھ اور انصاف تھا یہی حال پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ایک غریب آدمی کو انصاف کبھی نہیں ملے گا وہ مر جائے گا اور اپنی پوری زندگی لگا دے گا ایک چھوٹی زمین پر قبضہ ہو جائے وہ نہیں چھوڑا چلیں جی ہماری کالر ہیں ان کے بھی ہم سنتے ہیں آپ پر رکھئے گا جی سلام علیکم کون سا بات کر رہے ہیں جی سلام علیکم جی سلام علیکم جی 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 کیسے ہیں ٹھیک تھا کہ جی رحمد اللہ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ہاں ہاں جی والیکم السلام جیسے آپ ہی آپ نے برمایا ہے یہ واقعی جو بنیادی چیز ہے یہ انصاف کا ایک ہے عدالتی نظام کا ہونا بہت ضروری ہوگا کسی بھی معاشرے کے دنے آپ کا طریقے سے فیصلے ہونے چاہیے جتنے بھی دیکھیں آئی پروفائل کیسے یہ چیبل کو نیچے چلے جاتے ہیں جبکہ ان کی سنوائی دیلی دیسے سے بھی اگر کریں تو کیونکہ یہ ان کا ضروری ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی ساتھ کو نقصان پہتا ہے چاہے کسی پارٹی سے بھی آپ چھوٹے موٹے چلیں تو آپ اس کی جلدی چلائیں یا چلائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جہاں ملک کی ستہ پہ کوئی بات ہو جی جی میں ضروری ہے ہمارے معاشرے میں یہ عدالتی نظام کا معاملہ بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو بھی سسٹم ہے جو بھی ہے سارا وہ تو اسی طرح چلے گا اور جیسے کہ پہلے جو کچھ بھی این آر ہو تھا دکھا جاتا ہے نہ رو تا جو بھی تھا لیکن تمام مقدمات سب چیزیں کلیر ہو گئی تھی وہ تو ابھی بھی ہو جائیں گی کیونکہ پتہ نہیں ابھی کیونکہ جب عدالت سنے گی تو پتہ چلے گا یہ غلط ہے صحیح لیکن جب چلوائی میں اسے لمبے لمبے آپ مانگ لیتے ہیں ہاں فیصلہ تو سامنے نہیں آئے گا یہ تو مسئلہ ادھار آخر میں ٹائم ٹائم فیش وہ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو اب ہو گئی بیکار کے سارے سب کچھ کلیر ہو جائے گا اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ جو الزمات دیے جا رہے ہیں اداروں کو تو کیا اب جیسے سیریسلی آج ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو کیا وہ کسی ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہوں گے یا کوئی ایکشن لیں گے نہیں چاہیے تو بہت کچھ ہے لیکن کیا ایسا ہونے جا رہا ہے بات تو بات اگر آپ اداروں کے خلاف ہو تو ان کے ادار تو کسی یہ کسی یہ کچھ نظر آتا ہے کہ آپ کے مار کے دیکھ وہ چلتا رہتا ہے لیکن یہ کہ وہ کہیں رکھ نہیں رہا ہے یہ سلسلہ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ایتا ہے کہ اب اگر آپ کو اپنی محشش کو سلسلہ لائے ایک عام آدمی کو پاکستان میں سلسلہ کروانے تو میرا خاتہ یہ کہتا ہے بھئی الیکشن ہو جائیں جو اگر آپ نے الیکشن کیا بات نکال لیے تو آج تو مریم نواز صاحبہ نے الیکشن کے لیے کہہ دیا کہ آج آج سے زیادہ تو نون کے لیکن جائیں تو پھر رکاوٹ کیا ہے پھر رکاوٹ کیا ہے پھر 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 اتحادی دو بڑی جماعتوں میں جو ہے ایک بڑی جماعت جو تیار نہیں دوسری تیار ہے تو اس کا ریزرل یہ ہوگا اگر یہ تاریخ تک آگئی اور یہ لوگ پہنچ گئے تو پھر مطلب یہ کہ ان کو فوری اپنے آپ کو اطلاح کرنے سے پہلے ہی ایک دیسائی کرنا چاہیے پیپر پارٹی تو دیکھیں وہ تو لاس لاس میں ان کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا پی ڈی ایم بنی ہر دفعہ انہوں نے انکار رہے کہ ہم نہیں جائیں گے یہ میں آپ سے کل بھی پروگر میں یہ چیز ہم نظر رکھیں بھائی یہ ملک ہے اس طرح کھلوار ہوتا رہے گا یہ نہیں کہتا کہ پہلی حکومت میں یہ کی اگر بھائی آپ جو بھی حکومت 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 11 12 12 12 12 14 12 13 14 14 14 جب آپ کی ملکی معاشیت اچھی ہو اس معاشیت میں اتنا ہو کہ آپ ابھی یہ سمجھے کہ آپ کا جو ایکسپورٹ کے جو ریبینیو ہا رہا ہے اچھا جو بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے اور اس چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اب یہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے یہ فیلو آپ اس میں وہی والی بات تھی جیٹی انہوں نے غمت گری بندل بات ہونا چروہ ہو گیا تھا اس کو یہ بناو اس کو یہ بناو ہمیں یہ نہیں دیا تو ہم نہیں شامل ہوں گے تو یہ ساری چیزیں کیر ٹیکر گورنمنٹ بنا لیں اور الیکشن کریں ختم کریں بات کو جب جانکہ نہیں لوگ سکونگ میں بیٹھیں ہیں تو یہ دیس تاریخ قریب آ رہی ہے چاہے وہ گمچیاں دے کچھ دے لیکن ہم آدمی کے ہر آدمی کے موقع سے یہ ہی نکل رہا ہے کہ بھائی ان کو الیکشن کرانا پڑے گا اور وہ آج کے دیکھیں اٹک کا جلتہ کم ہے میری نظر میں تو میں جو میں نے دیکھا بھائی تیوزم ہے تو مجھے تو بہتا خاصا ٹراؤڈ لگا ہے تو اس کے اتنے بڑے جلسے کرنے کے بعد کیا کوئی الیکشن کی تاریخ کا امکان ہے یا بات بڑھ گیا ہے کیا اس بات دیکھیں کوشش تو یہ سب کر رہیں گے اب آپ کو اور اگر آپ کو اور نقصان پہنچانا ہے ملک کو یا ملکی میرشیت کو جی جی سوری علیو جی آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہم سوری دوبارہ آپ کال کیجئے گا اور کالر سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ لوگ کرکیجئے اور گفتوب میں شریک رہیے آم ام سوری کی یہ تھوڑا سا لائن ڈراپ گئی آپ کی آپ دوبارہ پلیس کال کر لیجئے گا تو یہ بلکل جی 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 اللہ علیو پھر لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی میرا خواہل ہے کوئی ٹیکنیکل ڈیفکلٹی ہے آپ ٹرائی کیجئے گا تو تب تک ہم میں آگے بات کرتا ہوں تو جی 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 جلسے کے بعد کیا یہ صورتحال یا ہر دن جو جلسے ہو رہے ہیں تو ابھی تک ڈیٹ نہیں اناؤنس نہیں ہوئی جبکہ اب تو اسے جلسے ابھی یہ سارا جو چیز جو جلسے ہیں یہ وہ چیز کا سیسریک لے رہا ہے عوام سے یا انجھے ووٹرز کو یہ شوپ بلائے کہ بھئی عوام اس کے ساتھ ہی ہے اور واقعی تمام جلسوں میں اگر آپ تو مجھے نہیں پتا تو مان رہا ہے میں مان رہا ہے لیکن اپنے پتہ دیکھتے ہیں تو اب وہ صرف اس پوائنٹ تر پہنچنا چاہ رہا ہے جو کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بڑا نکتان ہو جائے نہ کرے تو بہتر یہ ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ ہے یہ اس سے دیریک بات نہ کرے وہ تو پچھو اور وہ بات نہیں کرے گا وہ تو نہیں کرے گا نہ شہباز شریف کی بھی کوئی ایسے ہو جو وزیر ہیں وہ مل بیٹھ کے مشاورت کر لیں کہ بھی دیکھیں جولائی میں الیکشن ہونے کے ہم دیکھ رہے ہیں یا جو بھی ہے اسے راہے سے دینے کے بعد اناؤنس کر دیں کہ بھئی ہم الیکشن پہ جا رہے ہیں اور یہ تیر سے گورنمنٹ کو جو بھی اگر بناتے ہیں تو بنیں نہیں تو یہ تو دیکھیں نا یہ تو روز کا کھیلیتا رہے گا تو بھر حکومت تو نہیں ہے نا اچھا اگر جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ نیپ کا دو کام کرنے کہ نیپ کو ہمیں اس میں اصلاحات لانی اور الیکشن کے نیپ میں تو ابھی شکر کریں کہ ابھی تک بلڈنگ میں آگ نہیں لگی ہے نہیں لیکن اس میں تو اصلاحات آ جائیں گی تو تو جو بھی ہوگا وہ تو خر ہو جائے گا وہ تو واقع بتا دیا لیکن اور دوسرا جو ان کا کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہمیں لے کر آنی ہے اگر یہ دو کام وہ کسی طرح جلدی سے کر دیتے ہیں تو پی ایس پارٹی بھی تیار ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے یہ دو کام کرنے کے بعد ہم الیکشن کروائیں گے ابھی آپ سن رہوں گے ابھی تک تو آدھے لوگ نون کے کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن پہ جانا چاہیے پوری جی جی تو اس کے بعد ابھی تھوڑے تھوڑا دن اور روک جائیں پوری نون یہی فرماری ہوگی کہ جی وہ الیکشن پہ جانا چاہیے زرداری صاحب جہاں بھی جاتے ہیں اپنا پکڑے دکان ان کی دکان ویسی پیفل پارٹی کی سیٹ ہے پنجاب میں تو دین ہی زیادہ لیکن لیکن وہ کب کہیں گے تب تو دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ دیکھیں دن بار دن اگر کیونکہ حکومت پہ جو اس وقت اس وقت حکومت پہ اپوزیشن کا اتنا سے زیادہ پریشر جو اس سے زیادہ ان کو خود حکومت کرنے کا پریشر یہ ہے کہ جو پورے دنیا میں جو کتنے کنٹریز میں آج انڈیا سے بھی یہ خبر آئی کہ وہاں پہ بھی حالات بہت زیادہ مہنگائی کیا بہت حالات گربڑ اور وہ ہو گئے بیچینی پہ جاری ہے تو یہ تو ساری دنیا کی صورتحال ہے تو مسئلہ یہ کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سمالے دیں گے کوئی بھی کتنا ایکسپارٹ ہو سارے کا ایکسپارٹ ہی بیٹھیں پوری دنیا میں ہر کنٹری میں اس کنٹری کے ایسے امریکہ ہے اور اور سب جگہیں ایونڈ کینیڈا میں بھی لیکن مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو اب مسئلہ یہ یہ نا جب مہنگائی ساری دنیا میں ہے اور پھر تو یہ پہلے تو یہ ہی گیت ہوتا تھا کہ عبران خان کی حکومت ایسی ہے یہ مہنگائی ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت چیز تو صاف ہو گئی ہے بہت چیز تو صاف ہو گئی ہے لیکن بات یہ کہ اب تو جتنی دن یہ حکومت کریں گے تو وہ یہ ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ یہ تو ہم یہ حالات ایسے ہیں کہ تو ہماری گلے پڑھنے والے حالات ہیں تو وہ جتنے دن اسے ڈیلے کریں گے تو ان پر ایک پریشر یہ سب سے بڑا ہے کہ یہ یہ ایک پریشر پل ہے کہ جو بھی جسے کہیں آپ ایک ایک دن بھی سب سے بھاری ہوگا اور سب سے زیادہ میں نے آپ سے کہا نا انہوں نے وزیر آدم کی سید نون لیگ نے کمال لی ہے پیپلز پارٹی نے نہیں کمال لی ہے ظاہر ہے کہ زیادہ الزام اسی پارٹی پہ جاتا ہے کہ جس کا پرائمیسٹر ہوتا ہے اگر اس کی نیشنل سیمٹی میں ایٹی سک سیٹ تھی تو وہ اس کی پیپلز پارٹی کی وجہ سے اور لوس کرنے کے چانسز اس کے بن جائیں گے لوگ کہیں گے بھائی یہ تو جو کرنا تھا اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے پیپلز پارٹی اگر اس کی چیٹیں جتنی بھی تھی اس میں اگر ایک دو بڑھ جائیں گی تو وہ تو اس وجہ سے بڑھیں گی کہ بھائی ہم تو دہی نہیں نا ہم تو اتحادی تھے اور ہمارے پاس وہ منسٹری نہیں تھی جس کو ہمیں بلین دیں گے اس لیے وہ تو بڑا سیف جنگہ پر ہیں تو پی ایس پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو اب اسی لیے دیکھیں اس لیے وہ تو چاہیں گے کہ تاکہ یہ کی جتنی زیادہ سے کم سے کم اگر ان کا کارکردائی بگڑھتی ہے اور اس کی ویسے ہمیں پنجام میں سیٹ زیادہ ملے گا یہ آپ نے پوائنٹ پکڑا اور میں بھی دو چار پروگامر تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کی جو نون لیگ کی جو افتر جو ساخت بنی ہے اس کو دیمیگ یہی کرے گی یہی ذمہ داد ہوگی اور عمام کے دام میں یہ ہوگی نہیں تو نون لیگ بھی تو یہ بات سمجھتی ہے نون سمجھتی ہے لیکن لیکن فیصلہ کرنا اب کرنا پڑے گا آپ اگر گئے ہیں لینڈل اور وہاں سے اگر کوئی کہتی چیز دسکشن ہو رہی ہے کہ بھئی آپ کو رائی لبے الیکشن کرتے ہیں کیونکہ اتحاد ابھی ہے نا جب بھی الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو جاگو اگر اتحادی آپ سے نہیں کرتے ہیں تو سو بسم اللہ جائیں بھی آپ آتا کوچیترہ الگ ہو جائیں یہ کہاں تک درست ہے آپ نے خواجہ عرشت کی بات پہلے کی بھی میں نے آپ سے بتایا نہیں وہ تو خیر پہلے انہوں نے خود ہی آکے کہا تھا جس کو ابھی بھی یہ ہے جی 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 ہاں انہوں نے ان کا یہ ہے لیکن بات یہ کہ جب تک سب لوگوں کی رائے نہ ہو تو کیسے کہ سکتے ہیں اصل میں وہ بس صورتحال تشویش ناک ہے کہ لوگوں کو روڈ پہ آنے سے پہلے ہی کچھ اس کا ایسا تدارو کر لیا جائے یا ایسا سسٹم واضح کر دیا جائے یا الیکشن کا جیسے مطالبہ ہے تو وہ کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے جو بھی آئے گا نئی گورنمنٹ آئے گی اور انٹرم گورنمنٹ تو جیسے بھی حالات ہو تو مشکل فیصلی بھی لے لے گی لیکن جو باقاعدہ جو پوری انتخابات کے بعد جو گورنمنٹ آئے پوری خوبت کے ساتھ تو اس کو صدارنے میں ذرا آسانی بھی ہوگی میرے خیال یہ لائن پر ہے جی جافی صاحب آپ لائن پر ہیں آجی اچھا اچھا نہیں وہ مجھے یہاں پیس پر زیادہ نہیں آ رہا تھا جی 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 آپ فرمائیے آپ فرمائیے یہ ڈسکشن جو ابھی ہو رہا اس میں آپ کی کیا رہے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام جی وآلیکم یہ ہے کہ اب یہ لوگ میں گائی کہہ رہے تھے جی جی تو عمران خان کی دور میں یہ کہہ رہے تھے کوئی میں گائی نہیں پوری دنیا میں گائی ہے جی پاکستان میں ہوگی ہے تو کیا ہوا آج یہ خود مانے ابھی آپ نے بولا ہے کہ پوری دنیا میں لیکن یہ لوگ نہیں مانے گی پاکستان میں بہت زیادہ ٹھیک ہے بھئی چلو جی مان لی آپ اس وقت اس وقت بھی کہہ رہے تھے میں گائی بہت زیادہ عمران کے دور میں بھی اب بھی ہم مانتے ہیں میں گائی ہے لیکن یہ تو مانتے ہی نہیں تھے اب یہ جلسے پہ آجے جلسے ہر جلسہ ایک طرح کا آپ کو نظر آئے گا ذرا یہ دیکھیں ٹیکنولوجی ہر جلسے پہ ذرا کو غور سے دیکھیں ذرا وہی لائنیں وہی چیزیں وہی چیزیں نظر آئے گی جو کراچی میں پشاور میں لاہور میں کوئی زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے یہ سارے لوگ نظر رکھتے ہیں باتہ نہیں یہ صرف ایک طرف ہے کیونکہ عمران 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 ہے یہ بار بار کہتے ہیں روڈوں پہ آجیں وہ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا کر سکتا ہے کریں اب بھی بلکل الیکشن میں جائیں گے وہ خود بھی ان کی اپنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے جو کوئی شک نہیں لیکن یہ دھمکی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتا ہے اگر نہیں اعلان کرتے ہیں نہیں تو انہوں نے تو کہہ دیا ہے ہم تو دھرنا دیں گے وہاں پر بیٹھیں گے ڈیٹ لے کر آئیں گے انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم تو وہاں جا کے دھرنا دیں گے ڈیٹ رنانس ہو جائیں گے ہم کچھ ہو جائیں گے بات سنیں اس کو تو پہلے تو یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوزق میں ڈال دیا جہنم میں ڈال دیا تو مجھے تو گھر بھی نہیں لگنی تو کرے نا رات دوپیر بارہ بجے کے بعد یہ جلسہ کرے شام کو نہ کرے اس کو پتا چلے کہ یہ توبہ نعوذ بلہ یہ حضرت عبراہیم پڑھ رہا ہے یا اس کو آگ لگا کے دیکھ لیں کہ جہنم کی آگ ہی ہے نا اس کو آگ لگا کے دیکھیں اگر یہ جل گیا تو یہ تو لیکن آپ کو کیا خیال ہے کہ دوپیر میں کرے وہ جلسے تو یہ کھولی اللہ ہے بارہ بجے کے بعد کرے وہ کہہ رہے ہیں بارہ بجے کے بعد نہیں دیکھیں 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 لوگوں کو کاموں پہ جانا ہوتا ہے لوگوں کا اپنا روزگار بھی ہوتا ہے تو یہ تو کبھی بھی ایسا پاسبل نہیں نکمی صاحب یہ کہتا ہے مجھے آگ جو ہے نا وہ اثر نہیں کرے گی اگر اللہ تعالی نے مجھے چہنم میں بھی ڈال دیا نا تو مجھے تو گرمی لگے گی نہیں نا 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 تو اس کو چھنم یہ نا بارہ ایک بجے آئے دوپیر میں جس طرح پنجاب میں گرمی پڑ رہی ہے نا جو آئے جلسہ کرے اس کے سارے جو اس کے صحابی ہیں ساتھ والے یہ بھی ہے یہ کانڈیڈا میں بیٹھ کے باتے کارے ہیں جو اتر ہی ہو گیا کیونکہ یہ صرف ای آر آئی ریٹھے ہیں اور کوئی چینل نہیں ریٹھے ان کو یہ نہیں پتا جو ہم پاکستان میں رہے ہیں جی آپ ہول لکھئے گا جی ہول لکھئے گا جی ہول لکھئے گا ہول لکھئے گا جی جی ہم دعا ایک منٹ آپ ہول لکھئے گا ایک منٹ آپ ہول لکھئے گا ایک منٹ کی مرضی کے مطابق تھوڑی عمران خان جلسے کرے گا لیکن نہیں آئے اس کے ساتھ ہے وہ وہ تو جت جت پہر چاہے وہ جلسہ کرے تو لاکھوں لوگ جمع کرے گا کہیں بیچ سے کر لے آپ یہ کسی جماعت میں اتنی عمد ہے نہ طاقت ہے کہ عمران خان کا راستہ روکے آپ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنا چارج کراؤڈ ہوتا ہے ایک زبردستی کے لوگوں کو لا کے بٹھا کے جلسہ کرنا اور ایک خود با خود آتے ہیں لوگ یہ تو لیکن یہ تو یہ تو ہر جلسے کی کہانی ہے ہر جلسے یہ تو نہیں ہے کسی نے ایسا کراؤڈ یہ اتنا چارج کراؤڈ آ رہا ہے یہ پاکستانی کی تاریخ کا وہ کراؤڈ جو کر رہا ہے یہ واقعی میں تبدیلی چاہتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں ایک 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 میں تو آپ کی کسی کی بات بھی نہیں سواج پا رہا ہوں ایک کام کے لیے وہ پبلک کو کٹھا کر رہا ہے تو دنیا عورتیں بھی آ رہی ہیں مرض بھی آ رہی ہیں کیا بات ہے بھئی اتنا جہاد پتہ نہیں کس کے خلاف کر رہا ہے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بڑا نیک کام آپ کیسی باتیں کرتے ہیں نہیں 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 دیکھئے نہیں 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 دیکھئے وہ حرک کی رائے کا ہم کسی کی رائے کو کچھ نہیں کہہ سکتے دیکھئے نہیں نہیں ہم کسی کی رائے کچھ اپنا ازاد نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ کہ سکتے ہیں دیکھئے نہیں نہیں انہیں جو اعلیٰ ہے ان کی راہی ہے ان کی راہی ہے نہیں وہ ان کی راہی ہے اس نے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھئے جو نظر آ رہا ہے میرا پوائنٹ ہی ہوتا ہے اتنے اگر جلسے ہو رہا ہیں سنیے سنیے میری ہر سنیے یا سرکار میری میری ہر سنیے نہیں نہیں دیکھئے مجھے میری عرض سنیے دیکھیں ایک میرے ٹھہری ہے ایک میرے ٹھہری ہے میری میری عرض دیکھیں میری عرض یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ دیکھیں ان جلسوں کے کیا ریزلٹ نکلیں گے نہیں نکلیں گے یا اگر یہ جلسے بالکل ہی نہیں 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 تو بات نہیں میرا پوائنٹ آپ سمجھے پوائنٹ یہ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر ڈسکس کریں کہ جو ان کے ریزلٹ نکلنے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں یا کیا اس کے نتائج ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ بجائے اس کی کہ ہم ایک دوسرے پہ ایک دم وہ شروع کرنے سے گفتو کا پھر بات بھی کوئی سامنے نہیں آئے گی ہمارے ہم اگر کسی دسکشن جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے نہیں تو نہیں تو لیکن آپ جیسے کہ آپ کی راہی ہے کہ اگر یہ دیکھیں آپ کی راہی ہے کہ ان جلسوں کی کوئی اہمیت اگر نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کسی کوئی انڈر پریشر نہیں آرہی یہ انڈرزوں سے نہیں تو جلسوں کیا نہیں ہے تو یہ مریم کس باتے میں جلسے کر رہے ہیں یہ بار بار یہ ان کو سبر نہیں آتا یہ ان کے موں میں نہیں نہیں لیکن آپ یہ بتائیے آپ سے جا کے میں نے سوال کیا کہ پوائنٹ پہ بات کیا کرے میرا پوائنٹ پکڑے اور بات کرے بات سنے پوائنٹ کی آپ کا بلکل گرا ہوا پوائنٹ ہوتا ہے نہیں نہیں میرا آپ سے سوال یہ یہ کہ ان ان سے تو پھر گورنمنٹ کیا انڈر نہیں دیکھیں ہم کسی دیکھیں یہ دیکھیں بات یہ کہ دیکھیں پھر لائن ایسے ایسے نہیں دیکھیں میں آپ پھر دونوں کے آپ دونوں کے لائن مجھے ڈرپ کرنی پڑیں گے دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں آپ دونوں کے لائن مجھے پھر ڈرپ کرنی پڑ جائے گی دیکھیں ایسی وہ وقت نہیں لائے دیکھیں ہم ہر ایک ہم سب آپس سے نہیں 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 دیکھیں بات یہ کہ ہم اس پر باتیں کر رہے ہیں جو ٹاپک ہے اس پر رہیں اور اس کے نہیں میں ہریکس سے دیکھیں میں نے تو ایک ain't was ہریکس سے یہی ہوتی ہے اور سمینہ جی کی بھی یہی ہوتی تھی دیکھیں کہ ایک تو الفاظ کا بھی ایسا چنانہ ہوگا اور پھر دوری جی کہ تنقید بلایا ہے تنقید دیکھting اس وقت کرنے کے بجائے کر ہم یہ کہیں کہ دیکھیں کہ ان جلسوں کے نہیں 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 سب سے عرز ہے تو تمام جتے کو عرز ہے نہیں نہیں دیکھیں نہیں 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 یہ دیکھئے دیکھیں اچھا ہمارے ایک اور کالر ہے میں ان کو لیتا ہوں دیکھئے ایک اور کالر ہے ایک منٹ جی ساملیکم کونسا بات کر رہے ہیں میں محمد بات کر رہا ہوں کیا جی جی والیکم جی والیکم سلام جی جی بات آپ بتائیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو یہ ہمارے دوست مون لگوا لوگوں کو بولو کوئی دلائل کے بات کرو اور آپ یہ کیا حضرت ابراہیم ہو یہ آگ ہو یہ جلسہ یہ یہ کوئی بات نہیں ہوتی جی جسٹیفکیشن کرو کہ بھئی امران کا یہ جلسہ ہے وہ لاکھوں میں لوگ آتے ہیں اس کا مقصد ہے وہ چارچ ہے لوگ اور وہ امران کے سپورٹ کر رہے ہیں آ رہے ہیں نا کہ اسی طریقے میں بھی جلسے کر رہے ہیں تو دیکھو اس کی بھی کیا پوزیشن ہوتی ہے آپ کے بات صحیح جو یہ جلسے سے یہ نہیں ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی ابھی ہر چیز جو ہے بگر ایک لوگوں کا دیکھیں نا کہ کس طریقے سے جو سپورٹ ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ آرمی کے خلاف یہ جو لوگ بیانہ دیتے ہیں تو آرمی والوں کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا صحیح کریں دیکھو ہماری تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ اسی ٹوپک پر شروع ہوئی تھی کہ کیا اس وقت کوئی ایکشن لیا جائے گا یا کوئی ایسی کوئی بات ہوئی کیونکہ ان کا آج جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ تو کافی سخت ہے تو لیکن اور کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ اداروں پر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کو اور ہوتے 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 وہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے دیکھیں اکیس صاحب یہ جو اداروں کی یہی تو تھوڑی سی کمزوری ہے کہ اگر شروع میں اس کو مریم کو اور یہ جو زنداری کو اگر ایسن لیتے یا جو بھی اداروں کے خلافات کرتے ہیں ان کو اگر وہ شروع سے ان کی سپورٹ نہیں کرتے یا لینین بھی نہیں رکھتے تو یہ آج بات ہی نہیں کرتے یہ ایک طرف تو ان کی جو ہے برائی کرتے ہیں اور دوسری طرف جا کے ان کے جو ہے وہ پانش کرتے ہیں تو ابھی اداروں کو چاہیے کہ سخت ایکشن لیں ابھی اگر انہوں نے ایکشن نہیں لیا کھالی انہوں نے بیان دے جا تو یہ پھر اس طرح جو ہے نا جو جس طرح چاہیں گے وہ اس طرح بیاناتے اداروں کی کیا کوئی مجبوری ہے اداروں کے دلکل مجبوری ہے یہ کہ اداروں کے یہ پالتو ہے نا سب یہ جو مریم اور زلداری اور یہ سارے اور ابھی جب یہ ان کو جب فائدہ ملتا ہے تو چھپ کر کے بیٹھیں اور جب یہ سنتے ہیں کہ کوئی بات ایسی بہی ہوتی ہے تو ان کے اضلاف بھونکتے رہتے ہیں یہ لوگ مقتصر یہ ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ ایسیم لیں ان کو جورنین کو سس کریں مریم کو زلداری کو اور شہباز شریف کو اور پوسی بات یہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف ان کو بھی ایک ترسے کے اوپر اعتبار نہیں ہے یہ تھی شہباز شریف چاہتا ہے کہ میں ہلتروں اور مریم چاہتی ہے کہ اپنے باپ جو ہے نواز شریف کو کوئی جو ہے نواز شریف تو اگر اداروں کی کیا ایسی مجبوری ہے کہ وہ اگر سن بھی لیتے ہیں ان کی اور یا یہ کہ یا تو اس پہ بھروسہ نہیں مطلب ان کو اپنا یہ جو اداروں کی مجبوری یہ ہے کہ ایک تو پتہ نہیں کیا بجائے کہ انہوں نے جو قرآنی گورن پتم کرتے ان کو اور آسمان تک پہنچا جائے ان کا غراب اگر ان کو کام کرنے یعنی کہ چلتے پورا ٹائم قتم کر لیتے تو یہ بات ہوتی نہیں لیکن لیکن وہ بات تو اس لیے ہیں دیکھیں وہ بات تو اس لیے ہوتی کہ اگر ایک طرف ہم وہ بات بھی رکھ دیں کہ اتنی بڑی سادش ہوئی یہ کہا جاتا ہے اس کو بھی ایک طرف رکھ دیں لیکن وہ جو ایک ایک پروسس ہوتا ہے اسیمبلیکہ کہ اس کے بعد انہوں نے تحیق ادھر میں اعتماد دائے اور پھر اس کے تحیق انہوں نے چینج لیا ہے تو یہ تو یہ کانسلیوشن نے دیا بھائی تو جو اسیمبلیکہ بھی تو جب آئین کے خلاف ہے اور جو ہے اس طرح ہو رہی ہوتا ہے کہ جو کورٹ اور عدالت بدا کرتے اور اس پیکر کو ایک فکس کرتے جی 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 تو اب یہ پھر وہی آگے نا کہ اداروں کی کمزوری اداروں کی کمزوری یہ تھی کہ کہاں یہ جاتا تھا پہلے کہ جو اسمبلی پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے وہ سب سے بالاتر ہے اور اس کو جو ہے کہیں چیلنج یا ایسا وہ نہیں کیا جاتا لیکن اب وہ چیز تو وہ بھی ختم ہوئی تو ادارے جہاں کمزور ہو رہے ہیں عدلیہ بھی اگر کمزور ہو رہی ہے یا فوج کا جو ادارہ ہے یہی بات ہے کہ انٹر فرانس جب ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ لیر نائن کراس کرتے ہیں پھر یہی چوچوں کا مربع آتا ہے اور پھر وہ کنٹرول سے بات چلی جاتی ہے اگر شروع سے ایسی بات کنٹرول نہ ہوتی ادارے اپنے لیمٹ میں رہتے اور گورمنٹ اپنے لیمٹ سے رہتے ہیں لیکن اب جس صورتحال ہے اگر لیمٹ میں نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو اگر آپ کہیں کہ پارلیمنٹ اگر اپنے لیمٹ میں نہیں ہے اور اس کے بعد جائے یعنی بالکل ایک عجیب سیچوئیشن ہے آپ دیکھیں کہ صدر جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا پورے مملکت کا ریاست کا سربراہ ہوتا ہے صدر لی ہوتا ہے کیونکہ سسٹم وہی چلا رہا ہوتا ہے اب اس کی بھی بات کو اگنور کیا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے عدلیہ بھی اس مقام پر ہے کہ وہ کہیں کچھ مزہ نہیں کر رہی ہے پھر اب دیکھے فور ڈیفنس کے اچھا تو اب دیکھے جائے تو تمام ادارے اچھا اب ایک اب یہ بھی اور نیا جو ہے اپنا طریقے کار اچھا اگر نیا میں اینڈڈ میں اگر نیا میں اینڈڈ اگر دیے جا اور اس میں مثال کے طور پر اگر جو بھی پارٹی جیتے گی ٹھیک ہے کوئی بھی جیتے تو کیا باقی اسے ایکسپ کر لیں گے اور کیا کیا وہ جو ادخابات ہوئے کیا وہ فیئر ہوں گے کیونکہ ابھی بھی الزام رکھتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی فیئر نہیں ہے دیکھے نا عمران نے یہ تو کہا ہے کہ بھئی مشین جو ہے جیسے جہاں پر ایک سسٹم ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر فیئر الیکشن کرانے والے اگر فیئر الیکشن کرائیں سہست آنوں کے حوالے انتظامات نہیں کریں آرمی آئے ایف ہو جائے اور ایک ایک صحیح طریقے کیا فوج پہ سب بھروسہ کر لیں گے کیا سب فوج پہ بھروسہ کر لیں گے اس سو جو سیچوئیشن ہے بلکو ان کو تو بہت دورا بھلا کہ جائے اگر فیئر وہ جو ریئر مشین ہے اس کے دوروں اور سرانسپیرن کے لیے بھی کوئی اچھے اچھا ہے یہ میں جو لائن پر جو یہ لائن پر میں اور ہمارے کالر رہے ہیں جی 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 آپ فرمایئے آپ پر کریں آپ آنے آر ہیں جی جی آپ آنے آر ہیں کہ ادارے جو ہیں جو اسو اداروں کے میں نے سارے تین چار جی بڑے بڑے ادارے انکتایا اداروں میں کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں اداروں میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نون پروفیشنلز کو لگا دیں گے جن کو اور جہاں پہ ان کو بلکہ جی اس چیز کا ایکپیرینس نہیں ہے اس پورٹ پہ آپ اگر وہ کریں گے شیفلنگ کریں گے تو وہ ادارے تو ایک ہی ٹوپوٹ کے شکار ہو جائیں گے تو وہ تو اس وقت یہی حقیقتہ ہے کہ اس وقت اگر آپ اس سے یہ کہ اگر کے دور سے مسئلہ نہیں اب تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں کون سے ادارے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس وہ پورا پاورفل ایسے اس میں ہے کہ اس کی بات سنی بھی جائے گی اس پہ کوئی اتراز بھی نہیں کرے گا اور بڑے کون سے ادارے سا ہے اگر میں اپنے اپنا اگرائے دیتا ہوں یہ کسی کو نہیں کیا یہ پروینشنل کا کسی نے کچھ ہی نہیں کیا آپ اس کو اگر اسسٹن کمیشنر لگا دیں کمیشنر لگا دیں بھائی وہ تو اس چیز کا تو بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ لگا وہ ایک ان کی بات پوری نہیں ہے پھر جب صاحب آپ پسند آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں اس کو اکشویری چھنی عمران خان کو اکشویری چھنی چلی آپ اپنی بات پوری کیجئے آپ پھول رکھے گا جی آپ بتائی گا دیکھیں کسی طریقے سے یہی اگر حکومت ہے اس کو سائی ہے تو یہ انہی لوگوں کو لگا رہی ہے جس کو اس ادارے کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اب جب اچھنی نہیں ہے اپنے من منگی کے لگائیں گے آپ تو وہ ادارے کمزور بھی ہوں گے اور وہ آپ کو خور پرفارنس کریں نہیں پائیں گے چلی یہ تو اس پر میں آپ کی بات کے جواب دوں گا پہلے ایک اور کالر ہے ان کی بات سنگی میں آپ کی بات کے جواب دوں گا بلکہ آپ سے سوال بھی کروں گا جی جناب آپ لائن پر ہیں آپ کا جی موالیکم السلام کیسے ہیں سائی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے آپ بس اللہ کا کارک جی 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 سار دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں ادارے کی اداروں کی ساری اداروں جتنی بھی ہیں اداروں کی مجھے آپ ایک بات بتائیے سار آج کے دور میں ممچاس خاضری جیسا آدمی ہو گیا یا یہ تیری کے لپیک والے ہو گئے صحیح ہے ان کو پچھار ان کو کوئی برا آپ جائیے وہاں پہ آپ ان کو برا کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے نا کیونکہ بات وہ یہ ہے کہ دل میں ادارے کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ مجھ کو بھی پتا ہے یہ پوری دنیا کو پتا ہے یہ پورے پاکستان کو پتا ہے مگر آپ حالات جی آپ ہول رکھیے گا جی 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 آپ کہ یہ اپنی بات نہیں کیجئے آپ اپنی بات کیجئے علیو ناپی بھائی آپ حالات ایسے ہو گئے ہیں یا عمران خان کی حکومت انشاءاللہ جب آئے گی یہ ادارے اگر آپ کو یاد ہے سمینہ بہن کی ساتھ ہوتی نہیں آپ کے میں اس وقت پر کہہ جا رہا ہوں یہ سوچ ہو گئی یہ کوئی بھی ایس وی زیڈ ہو گیا یہ ان کے آگے کٹ نے ٹھے گئے کیا کیونکہ اب وہ ادارے و ادارے تو چھوڑ دیں آپ یہ اتنا بڑا گیم ہے کہ یہ پاکستان آگے تو دکھا دیں نواز شریف ان کے بھائی کی حکومت ہے نا آگے تو دکھائیں پاکستان یہ یہ سارا جال بٹھایا کیا ہے اس مجرم کو پکڑنے کے لیے جو مفرور ہو کے بھاگا ہوا ہے پاکستان سے یہ جس دن بھی آئے گا آپ دیکھ لے گا ان کی حکومت انشاءاللہ چلے گئے گی اور عمران خان ہی پاکستان کا لیڈر ہوگا اس کے علاوہ کچھ لیں آپ دیکھنے سارے آپ چلتے اٹھا کے دیکھنے چلیے چلیے چلتے آپ اٹھا کے دیکھنے کہہ لے گا میرا یہ مطلب ہے بوٹم لائن یہ دارے وے دارے جو ہیں یہ سب تیل لینے چلے گا جب آپ یہ بتائیے جو کہا نہیں آئے تھے جو ان کے زمانے میں کوئی ان کو برا کہتا تھا اس کے بعد وہ کیا کام کر کے کہیں پوری دنیا کے سامنے صحیح ہے وہ ہی آپ کے باجوا انتپالے جو تھے باجوا جو تھے وہ جب آئے تھے وہ نے کیا کام کیے کوئی ان کو موہ پہ کچھ نہیں کہتا تھا جب وہ کہے یہ تو ہماری خر دیکھیں یہ تو ہماری انفیسٹری یہ بن گئی ہے کہ چاہے چاہے عدریہ کے ججز ہوں جب جاتے ہیں تو ان پر تنقید ہوتی ہے پولیڈیشن ہوتے ہیں جب چلے جاتے ہیں تو ان پر ہوتی ہے جی 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 یہ ساری چیزیں ختم کر دے گا وہ چلیے چلیے یہ ہمارے جو کالر ہیں ان کو میں لیتا ہوں جی جی آپ فرمائیے حلو آپ آنے جاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری صاحب کہ زرکاری قیامت کی نشانیوں میں ایک اور نشانی یہ ہے زرکاری کہتا ہے نیب میں اطلاحات کریں گے آپ اندازہ کریں عابد شہر علی جو جس کی بیوی مر گئی تھی اس پیس نہیں آیا اور اب آر آئیل جی آپ بھول لکھئے گا جی آپ لائن پر ہیں جی جی آپ کہی یہاں اچھو پاسپورٹ ویویو نے مل گیا آپ اندازہ کریں جو عابد شہر علی جو اپنی بیوی کے مہنے پر نہیں آیا وہ آ رہا ہے اور خلق اٹھائے گا آپ اندازہ کریں یہ شہر علی تماشا انہوں نے بنایا ہوئے پاکستان کو کس جگہ پر لے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ وہ لیکن وہ انہوں نے اکیلوں نے تو نہیں بنایا اگر دیکھا جائے تو دیکھئے اس میں تو سب کے مشترکہ کوئی شامل ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو بھی ادارے میں تو سمجھتا ہوں سب کے ہم خیال ہوگئے اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں آپ کو پتہ ہے نیپ کا وہاں پہ سن میں جو ایک میمبر ہے وہ کون ہے مطلب آئین کی خلاف ورزی کھلن کھلہ ہو رہی اس میں دو دے رکھے ہیں ایک کی کالیس کا وہ پرنسل بھی ہے اور نیپ کا وہاں پہ نیپ کا بھی عوضہ اس میں لیا ہوئے ہیں اور وہ ان کی سیور میں سارے کام کر رہا ہے دو ان کے غیرے تنہائے لے رہا ہے وہ وہی تو بات ہے کہ اس سارے سسٹم یہ سارے ادارے جو ابتوائی کی طرف جا رہے ہیں وہ کبھی عرصے سے جا رہے ہیں تو یہ ان کو کہاں 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 رکاوٹ آئی گی اور کیسے رکاوٹ آئی گی ایک منٹ جی آپ لوگ جی جی مریم نواز کہتی ہے کہ یہ نون لنگ کو مل رہی ہے الیکشن ہونے دیں نون لنگ تو میں کیا بولوں آپ کو لندن میں مسجد ہے نا مسجد نواز شریف نے وہاں تک یہاں کے دکھا دے پھر وہاں تک مسجد تک چلا گیا چلے یہ ہمارے جی جی جو کالرے میں ان کو ایک منٹ دن سے پوچھتا ہوں جی آپ کی کیا رہے ہیں جی 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 آپ علیکم السلام کونسا بات کر رہے ہیں میں تو بات چھوڑے نام کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں تو یہ بتانا جاؤں ہوں گا سلام آرتے پہلے تو جی جی والے گم سلام اس لیے کہ تمام پارڈیاں جو بھی ہیں ان کا بھی ٹرسٹ نہیں ہے ان پہ اداروں پہ ہاں اداروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے نہ عدلیہ پہ ابھی بھی خیر ادارے انوازلت ہو ہیں ایسی بات کو نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان واپس آئیں گے اور حکومت بنا ہے آپ دیکھیں ان کی دن پہ دن مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے کل اٹک میں جو ہے وہ جہلم میں جو ہے وہ چار پانچ ہزار لوگ تھے آج اٹک کے جس میں آپ دیکھیں چھوٹا تھا گراؤنس میں ساتھ اٹھ ہزار لوگ مشکل سے ہوں گے یہ اٹک ہے گراؤں جی تو اچھا لیکن ویسے ہی یہ رائے یہاں جا سکتا ہے کیونکہ اس کے برعظ بھی یہاں پر ابھی ہمارے جو کالر ہیں انہوں نے اس کے برعظ بھی رائے دی ہے تو ٹھیک ہے ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا بھی حق ہے اور وہ آپ کی رائے کہ تین چار ہزار ہوں گے ٹھیک ہے جی دیکھئے آپ کے یہ اپنی بات پوری کیجئے سوری تو وہی میں کہہ رہا ہوں آج دیکھیں آپ آٹک میں جلسہ دار ساتھ آٹ ہزار لوگ تھے تو اب لوگ بھی آج سے سمجھتے جا رہے ہیں بہت رہے ہیں ایک ہی بات کو ریپیٹیشن ہے جو حقیقت سے آپ جب دور جاتے ہیں تو بہت پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سپورٹ بنانی ہے تو ایک سپورٹ آپ کس کو کریں گے مجھے آپ بتائیے آپ کے سپورٹ جتنی بھی ہوتی ہے وہ تب امریکہ اور یرب میں ہوتی ہے تو آپ ان سے رڑائی کریں گے تو ایک سپورٹ کھا جائیے آپ کی پاکستان پاکستان کو اس پر اپنی کی ضرورت ہے معاشی باتھالی کا شدار ہے پاکستان پرائیٹی تو یہ ہے معاشی طور پر اس کو مضبوط کرنا پرائیٹی زائر ہے اور معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لئے کچھ ریسلیں لینے پڑیں گے بھیک کل آپ کو ریٹائیٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ ایک سپورٹ جو ہے آپ کو بڑھانی اگر تو آپ کے اورڈر سنا سے آئیں گے کس کو آپ ایک سپورٹ کریں گے ان سے جن سے آپ لڑائی کروں گے تو ان کو پیش تو بھی سکتے نا پھر اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کا پورے دنیا میں اور تمام اداروں میں جو بھی بڑے ادارے ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک ہیں اس میں بہت اثر رسلخ ہیں جی جو زائر اپنے اثر رسلخ استعمال کرتے ہیں ہے نا تو وہ آپ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے آپ دوستی رکھیں تو بہتر لیکن یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لڑائی اگر نہ کریں تو کیا ان کی غلامی ایکسپ کر لیں غلامی غلامی آپ مجھے بتائیں غلامی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کہیں مثلا غلامی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپین کنٹریز اور انڈیا جو ہے وہ رشیہ سے کم قیمت پہ آئل لے رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان نہیں لے سکتا نہیں آپ نہیں لیں گے آپ نہیں لیں گے کیوں آپ اس لیے نہیں لیں گے کہ آپ کیوں آپ کی دوئی نامی اور مضبوط ہو جائے گی اگر آپ کم قیمت کہ اگر ہم لے رہے ہیں ہماری مرضی وہ لے رہے ہیں تو چلو ان کی طرح ہم بھی لے رہے ہیں یہ جو ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر جب ہم کسی کے بالکل یعنی اس کے آگے مجبور ہوتے ہیں ظاہر ہے اسی سے یہ لینا دینا ہے تو پھر یہ صورتحال تو بڑی پھر ہوتی میں کالر کافی دیر سے ہیں یہ جی 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 آپ فرمائیے جی 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 آپ جہاں سے بھی جی آپ جی جی آپ کہیے جی جی نقوی صاحب جی جی سر ابھی یہ کالر آگے بول رہے تھے کہ کل کے جلسے میں پانچ ہزار پہ ان کی رائے ہیں ان کی رائے ہو سکتا ٹھیک مطبع ہو جی میں آپ میں یہ کہیں ہی راجے وہ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو کل بھی یہ بولا جی بھائی سشمے والے کے پاس چلے جاؤ سری میں یہاں پہ ہو جاتا ہے اگر ان کے پاس چلے وہ ان کا مسئلہ میری بات تو آپ کمپلیڈ ہونے سے تھا جی 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 ضرور آپ کے یہ آپ نے اس سے اندازہ لگا لیں آپ نے ان سے دو دفعہ نام پوچھا انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا یہ ان کا اختیار ہے یہ ہر ایک اختیار ہے نخمی بھائی میرے بھائی میری بات تو آپ کمپلیڈ ہونے سے لیکن جواب تو دوں رہا ہے دیکھئے اب آپ نے کہا وہ آدمی کو اپنا نام بتانے میں شرم آ رہی ہو یا تو کیسے بھروسہ کر سکتا ہے جس کو اپنا نام بتانے میں شرم آ رہی ہو چلیے کیسے ممکن ہے مجھے آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں آپ میں یہ سوچ کے رکھتا ہوں کہ چار ازار آدمی ہیں پانچ ازار آدمی ہیں چونکہ مکمل یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اپنے نام بتانا چاہیں تو بتائیں نام بتانا چاہیں آپ پرگرام میں پھر پانچ دس منٹ آپ کے پرگرام میں ایسی ضائع ہو جاتے ہیں پھر نہیں زائع نہیں ہوتا ہے دیکھیں کہ ہر ایک اپنی رائے مجھے تو خوشی ہوتی کہ ہر ایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا اب اس سے کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ اتفاقی کر رہے ہیں سب لوگ اس سے بھائی میں ابھی آر سے کہوں گے صبح ہو رہی ہے تو آپ اس سے بحث کرنے لگیں گے نہیں بحث نہیں کروں گا میں کہوں گا کہ آپ کی رائے لیکن حقیقت تو اپنی جنگہ رہے گی حقیقت نہیں آپ کی رائے لیکن حقیقت تو اپنی جنگہ رہے گی یہ بھی ہے بلکل بلکل کہیں گے بجے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حقیقت تو اپنی جنگہ رہے گی یہ بڑی اچھی بات کہ یہ جی ہمارے جی جی سامنے کون سا بات کر رہے ہیں جی جاکت خان بول رہا ہوں جی 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 ماشاءاللہ کیسے آپ کوئی بات نہیں وہ ان کی مرضی ہے کوئی ان کی مرضی ان کی مرضی ان کی مرضی جی 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 حلو جی جی حافظہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی جی ہاں میں دیکھا تھا جی آپ کی لائن جو بھی کرے ہمارے لیڈر کو بولے جو بھی بولے ہم سننے کو تیار ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو کہا ہے یہ آپ پھول رکھئے گا دیکھ لیں ہر چلسے کا ایک ہی آپ کو نظر آئے گا ہر چیز نظر آئے گا لائنے نظر آئے گی ہر چیز نظر آئے گی ہر پورے کشاور سے شروع ہو جائے کوئی بھی ایک ایسی آوام ایک ایسی بڑی قبل جی جی آپ ان کی بات گھنے دیں آپ پھر کہیے گا میرا پل ان کا نام سلین سافی ہے وہ جو کالر آتے ہیں جو جلسوں کی سادات بتاتے ہیں وہ بڑی دنوں سے کوشش کر رہے تھے کہ میں سلین سافی بن جاؤں مجھے لگتا ہے بن چکے چلیں کوئی بات سلین سافی کا تجزیہ جو ہے نا بڑا مقبول ہے اور بہت سچ بولتا ہے سلین سافی بڑا مقبول ہے سوشل میڈیا پہ تو آپ چلے جائیں تو اس کی شان میں لوگ قصیدے لی ایسی ایسی لکھتے ہیں کہ یقین کریں سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے وہ ورڈنگ لاتے ہیں لیکن یہ وہی سلین سافی ہے تو ہے ہی نہیں وہ تو ان کو ایک ساتھ جی آپ بھول رکھیے گا جی 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 آپ کہیں اپنی بات پوری کیجئے تو وہ فالو جو کر رہے ہیں سلین سافی کو تو وہ سچ باقی میں سامنے آتا ہے تو یہ سچ جو ہے نا بڑا تکلیف بے ہوتا ہے شاید وہ بھول ہیں کہ وہ مریم کے جلسوں کا ذکر کر رہے تھے چلے ٹھیک ہے نام غلطی سے نکل گیا ان کے موتے امران کا چلے دیکھیں یہ تو ہر ایک دیکھیں یہ وہ اتنا کراوٹ درختوں کے اوپر ہی موجود ہوتا ہے جی جی اور جلسوں کے باہر ہوتا ہے مریم اگر اتنا بھی کراوٹ کر لیں تو بہت بڑی بات ہے جو جلسوں کے باہر دیستا ہوتا ہے خلاو اصولا ہوتا ہے چلیے یہ تمہارے دیکھیں اتنے پاکستان مسائل میں گھراوا ہے لیکن اب میری بات سنیئے دیکھیں اتنا پاکستان مسائل میں گھراوا ہے بجائے اس کی کہ ہم اس کے مسائل کے حل سوچیں ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ درخت پر کون بیٹھا ہے کوئی نہیں بیٹھا وہا ہے مدیارت عمران کان ات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کوئی حل ہے جی 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 کون سا بات کر رہے ہیں آپ کے پاس امام ہم بات کر رہا ہوں جی جی ذرا سا اور لکھئے گا انشاءاللہ حل نکل آئے گا چلی بات کر رہو جاوی سا بات کر لیں سبر کریں بس وہی ہے کہ چلیں آپ نے جتا دیا اس کو آپ نے تو اس کو بلکل پریزیڈنٹ بنا دیا کہ بھئی دو وزیراعظم ہیں اگلا بھی وزیراعظم ہیں اور جس طرح کہتے تھے کہ اگلے دس سال بھی اس کے ہیں یہ بھی انہوں نے پھینکا نہ بار ابھی دیکھنا کیا ہو گیا فوج بڑا سبر کر رہی ہے یہ فواد چودری کیا بول رہا ہے فواد چودری کیا بول رہا ہے ہماری پاک فوج کو چوکی دار بنا رہا ہے کہ یہ چوکی دار ہے ہمارے وہ ملازم ہیں ہماری وہ ڈیکیر کا رہا ہے ہماری جانوں کے محافظ ہیں وہ ہمارے چوکی دار ہے اور چوکی دار کی امیتہ آپ کو پتہ کیا ہے جی 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 ٹھیک ہے چلی آپ یہ ہمارے کالر ہیں جی آپ فرمایے آپ کی کیا رہے ہیں جی آئی ہلو جی 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 آپ آنے 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 بات کر لوں جی جی بلکل آپ آنے 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 اچھا یہ ہے کہ یہ مقتصر یہ ہے کہ گراؤنڈ ایرٹیز جو ہیں چاہے کوئی ایک لاکھ کو پانچ ہزار بتائے چاہے کوئی پانچ ہزار کو ایک لاکھ بتائے گراؤنڈ ایرٹیز تو سب کو نظر آ رہی ہیں اس بحث میں نہیں پنا چاہیے جو اصل حقیقت ہے وہ نظر آ رہی ہے عملان کھان کا جو ایک موٹو ہے جو اپجیکٹ ہے وہ زہرہ جلسے میں وہ ہی کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ آؤ اور یہ جو ہے ایک غلط اور صحیح اور اپورٹر گورنمنٹ جو ایک چیز کی گئی ہے اس کے لئے جو ہاؤ اور الیکشن کے لئے اگر ان میں بھی حمت ہے تو آ جاؤ ہم بھی گراؤنڈ میں آتے ہیں جو جی تھے اور جس کو جو انب پاول عوام دے نمبر یہ یہ جو اداروں کے لئے جو بھی بات پہلے ہو چکی ہے کہ کسی کو گورنمنٹ کو کسی کو بولنا چاہیے نہیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس معاملے میں پڑھنا چاہیے اداروں کو چاہیے کہ ابھی جو ہے نا ایکشن لیں اور ایسا ایکشن لیں تاکہ دوبارہ جو ہے نا کوئی وہ اداروں کے اپنے کو نہیں اٹھا سکیں مگر اداروں کو بھی چاہیے کہ حق اور انصاف کریں سچائی کا ساتھیں اور جو ہے نا انترکرنس نہیں کریں جو بھی آئین اور قانون کے تاہ چلی ٹھیک ہے جو بہت پہ شکریہ بریک پہ جائیں سے پہلے میں ایک ایک آپ یہ جو کال کال ہیں لائن جی ایک منٹ کے آپ چند جی آپ جلدی سے میسیل لیے تاکہ پھر بریک پہ جائیں گے کیونکہ اور جو لائنیں ان کو بھی میں لیتا ہوں بھی ایک ایک منٹ کے جعبی صاحب سے بھی لیتا ہوں جی جی آپ کہیے اپنی چند سکنی جی 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 اگر آپ دیکھیں جلسوں کی تعداد تو پاکی حوصلہ بہت ہی زبر آپ سمجھ سے ریزلٹ نکلے گا اس کا کوئی نہ کوئی یہ ہے ریزلٹ کو آگے ایلیکشن کے اوپر ہے دیکھیں ایک بات کہوں گا کہ یہ تو بہت کے خلاف کوئی بھی بات کر رہا ہے بے شکہ وہ مسلم بھی نون بات کر دی ہے یا ہم سب بات کر رہے ہیں پلیز اس کو روکیں اتنا یہ نہیں چلتا شاید ہے وہ کچھ اور بول لیتی وہ جنرل فیضا دیس کو بول لیتی یہ ان کو وہ بنا دیرتے ہیں یہ جا فرمی رسا دے ایک بات اور کہوں گا جی جی جلدی جی کہیے کہیے اگر کہیں سے سازش ہوئی ہے نا جیسے امریکن سازش ہے تو پانسوں کو ایک جلسہ جو ہے نا امریکن امیسی کے باہر بھی کرنا چاہیے چلے بہت چلے چلے ٹھیک ہے جی ہمارے جی آپ فرمایے آپ بیرزائن پر ہیں مستضع کیجئے اس کے بعد بریک پر جائیں گے جی 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 نہیں آپ اپنی بات کہیے اور پھر اس کے بعد بریک پر جائیں گے میں جیسے بھی بات کر رہا تھا وہ تو آپ لمبا ہولڈ ہو جائے دیکھیں سیلیکشن کرائیٹیریا کچھ نہیں ہے سیاسی مداخلت ہر ادارے میں اس نے بینڈ وجہ دیئے پورے اداروں کی جب تک سیاسی مداخلت اداروں میں ختم نہیں ہوں گی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے یہ اسی وجہ سے نا دیکھیں ادارے کیوں کرسکتیہ ناس ہوا ہوا اسی وجہ سے ہوا ہوا نا آپ فیورٹیزم چل رہا ہے کبھی اپنے فیورٹ بندے کو لگا دیتے ہیں تو وہ کھیل رہا ہے اسی طریقے سے میں نے کہا اگر وہ سی ایس ایس یا پروینشل کا بھی اس نے اگرام نہیں پاس کیا بھائی وہ الیجیبل ہے ہی نہیں نا آپ کونسٹوٹیشن میں بھی اگر کوئی جیسی بات ہے تو وہ تو پتہ لوگوں کو پتائیں پھر کہ بھئی آپ اس کے الیجیبل ہی نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے اسیسنٹ کا کچھنا لگا دیں جی پھلا رہا کیسے ہوگا اس سے اس کا حل یہ نہیں ہے بھارال وہ تو ایک الگ اس وقت بہت سے ہم بیعث کر رہے ہیں لیکن صرف اس وقت کے موجودہ حالات جو اس طرح حالات چل رہے ہیں اس کو ان کو اچھی طریقے سے مطلب سوچنا پڑے گا آپ کو اگر سمالنا ہے اس کی اپنی معاشیت تو جتنی بھی آپ کی اکانومی جو ڈاؤن جا رہی ہے اور بالکل برا حال ہو رہا ہے تو اب اس کے جمعیدات تو اس طرح کی موجودہ حکومت ہوئی نا دائرہ موڑی دل سام تو اسی کو ٹھرائے جاتا ہے جیسے کہ عمران خان کی گورنمنٹ ہی تو ہم تو ہم تو یہ عائدہ اللہ کے پبلک ہم تو کہیں گے نا بھائی حکومت تو آپ کی یہ تو سمالیں بھی ظاہر ہے ہوتا ہی ہے ہوتا ہی ہے چلیں جی بہت شکریہ اب ہم بریک پہ جانے ہیں جی جی چلیں جی بہت شکریہ بریک پہ جاتے ہیں جی 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 آپ کے میرا خالے کے حلو آپ لائن پلک شروع ہوگی وہیں سے شروع ہوگی جیسے کہ بات ہو رہی تھی اور آج بڑی اچھی باتیں اچھی یہ ہو رہی ہیں کہ لوگ اداروں کے بارے میں یا کیا بہتری ہو سکتی ہے وہ کس طرح ہمارے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں اور جو ان پر کمزور یہ ہیں ان پر کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے تو کم سے کم یہ صورتحالہ نظر آ رہی ہے کہ ایک دوسرے پر اتنے زیادہ افراد پر نہیں تنقید ہو رہی ہے بلکہ سسٹم پر بات ہو رہی ہے ابھی ہمارے کورنر ہمارے ساتھ ہیں اشفاق صاحب پاکستان سے جی جی فرمائی یہ آپ کی کیا رہے ہیں موجودہ صورتحال پہ ہلیو ہلیو میرا خیال ہے اشفاق صاحب نہیں وہ چلے گئے اچھا جی جی جعفری صاحب آپ ہیں آجی میں ہوں لکی صاحب بہت افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر کہ بار بار جل سے جتنے بھی بڑے میں نے آپ کو پہلے بول دیا ہے کہ ٹیکنولوجی کے ذرا کو ٹھنڈے دماغ سے یہ ستارے تہچیں اور ٹی وی بات کریں بار بار وہ جلسے کو دکھاتے ہیں ایک جیسا جلسہ ہر ایک جیسا نظر آئے گا آپ کو آپ اس پہ اندازہ لگا لیں کہ کیا ٹیکنولوجی کیا استعمال ہوئی ہے سارے جلسے جیسے دکھا رہے ہیں باقی ان کو کس کے اوپر یقین ہے کون سا الیکشن کمیشنر آنا چاہیے کون سا آرمی کا چیف آنا چاہیے کون سے عدالت کا چیف جسٹر آنا چاہیے ان سے ذرا پوچھیں کون سے آپ کو کس کے اوپر یقین ہے کسی کے اوپر یقین بھی ہے کوئی ماندار بھی پاکستان میں رہتے ہیں بستے ہیں یا نہیں پاکستان میں اماندار جس کا نام امران خان نیازی نہیں آپ سے میں ابھی آپ سے بات ہوتی ہے ابھی آپ سے بات ابھی آپ سے میری بات ہوتی ہے پہلے ان کے بات پوری ہونے دیجئے بے ایمان بے ایمان امران خان چلیے یہ آپ کرائے ہو گئی چلیے چلیے میں ایک اور کالنا جی آپ پھوڑ رکھیے گے جی آپ جی آپ کہیں اپنی بات یہ نخوی بھائی بات دراصل یہ ہے نخوی بھائی کہ ان لوگوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ کام پھکی ہیں ہر وقت یہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ ایک سمندر بنتا چلا جائے گا آپ یہ دیکھیں آٹک کتنا چھوٹا شہر ہے آج پورا آٹک نکل آیا تھا امران خان کے لئے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں اور سے زیادہ تھی کہ میرے بھائی اب وہ دور چلا گیا کہ یہ جو آ جایا کرتے تھے کہ چار سال تمہارے چار سال ہمارے اب وہ ان کو ان کی خبریں خود دنے والی ہیں انشاءاللہ دو مہینے کے اندر بیس مہین آنے دیں اور آپ دیکھئے گا ہوگا کیا کہ نواز شریف جو ہیں یہ خود تریشان ہو گئے ہیں تب ہی جا رہے ہیں الیکشن ہو جائے کہ ان کی عزت رہ جائے گے ہاں جی الیکشن ہم نے کرا دیئے تھے مگر عزت تو ان کی رہ گی نہیں کیونکہ یہ پیسی خریب ہوگا پیسہ کھا کے پاکے ہوئے ہیں یہاں سے میر جعفروں کو بلایا ہوا ہے جو آپ کے چینل پہ آکے پیٹھ کے تعریفیں کرتے ہیں ان لوگوں کی تو میرے بھائی ہم وہ دور چلا گیا ہے کہ میر جعفر وغیرہ جو ہیں یہ سب ختم ہو چکے جائیں گے ایک ہی عمران خان راکھ کرے گا پاکستان نکراللہ ٹھیک ہے یہ ہمارے تیس سال اللہ اس کو عمر نوح عطا کرتے ہیں یہ ہمارے کولر ہیں دیکھئے ان سے میں جی آپ آنے ہیں کون سا مرکتے ہیں جی آپ فرمایے یہ آپ ہی کر رہا ہے یہ اس کے سارے لونے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں جی دیکھ میں جب ہی دیکھ میں جلسے جلسے میں چاہے ایک آدمی ہو یا پانچ آدمی ہو جو اس کے سپورٹر اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو بھی جہاں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے چان سے لاک سے دو سے یہ چار دن بے گسی یہ بھی تو سمجھ لگے ان لوگوں کو کیا پرشانی ہو رہی ہے دنیا میں کوئی اثا ملک نہیں آپ تک جس میں امران خان کی سپورٹ نہیں ہے آپ سروے کر کے دیکھ لیں ہر ملک میں اس کے لوگ بہتے ہوئے جو اس کو پتند کرنا میں ابھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کوئی یوٹیوب پہ منگلہ دیش کی کمیونٹی تھی بہت بڑی کمیونٹی تھی یا تب بارثلان میں تھی یا اس میں گریس میں تھی بھی انہوں نے کوئی ان کی امران خان کی تریفیں کی ہیں منگلہ دیشیوں نے اور ایک سکھ دوسری طرف سے کھڑے تھے سردادی وہ باقی آگیا ہے وہ تو ارتوال سے ملا رہے ہیں اس کو اپنا ٹرکی کے پرائم نیسٹر سے ملا رہے ہیں اس میں تو ابھی حکومت 3 and half year کی ہے اور اس کو اس کو ٹرکی کے پرائم نیسٹر سے لوگ ملا رہے ہیں اتنا پاپولر ہو گیا وہ وہ یہ آپ ان کی جان نہیں چھوڑے گا وہ believe me یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دو آدمی چاہ رہا ہے وہ کھر ایک آدمی بھی نہیں تھا وہ اکیلا بول رہا تھا کیا ہو سکتا ہے اس میں جی 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 چھلیں جی بہت شکریہ آپ کے رائے کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے بجائے اس کی کہ ہمیں چھوڑی چیزوں پر بات چیت کہنے ہیں اتنے بڑے مسائل ملکیں ہیں اور جو کہ معیشت کیسے درست کہی جائے میں نے ایک اور بات کہنی تھی جو لوگ комуں دوسرے میں نے ریعہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کے علیب پر ہم ہمیں میری فیملی میں اسکری بھی ہیں نکمی بھی ہیں سنت علک جماعت پہ ہے اور یہ چیز تو برا نہیں کہتے جی جی یہ لوگ آ کے جو برا کہتے ہیں نا اگر تم کسی کے دین کو برا کہنا تمہارے دین کو برا کہا جائے گا تمہارے پاس کیسے کہنا بھی نہیں چاہیی ہی نے بہت سکتا vem کہ آنے بہت شکو نہیں کہنا چاہیی برکالت اور یہ لوگar modular یہ آние کاش دینی談 تھوڑی بارے کہgart PEanadab نہیں نیوڈ حسین چلیے 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 ٹ người آپ کے بات ہو گئی پوری میں چلیے آپ کے بات کہ میں مصال دے رہا ہوں یہ کرشنوں کے ملک میں رہے ہیں کوئی بات نہیں انہوں نے کبھی کرشنوں نے اس کو کبھی ان کے بولا تھا کہ تم مسلم ہو چلیں نہیں کوئی اسی بات ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ ابھی ہمارے ایک کالر تھے ان کے نائم ڈروپ ہو گئی میں کبھی انہوں نے کبھی بولا ہے اندار سختی سے منع کریں کوئی کسی کے مذہب پر بات نہ کریں جی 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 آپ ایک منٹ ہل رکھیے گا جی جی حافظہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو تو پاکستان پاکستان کو پھلتا پھلتا دیکھتے ہیں جو اس کی اپنا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لئے اچھا ہے اس کی عوام اچھی ہے تو ہم تو اس سے بھی محبت کریں گے جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں بلے وہ کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی مذہب ہو وہ ہمارے دشمن ہیں کوئی بھی مذہب بنیاد پر کوئی دشمنی نہیں کرتا ہے جی چھیک ہے جو بھی ہو پاکستان سے محبت نہیں کرتے تو وہ ہمارے کیا لگتے ہیں کرسینوں کو کبھی ہم نے کہا ہے ہم نے ادھر پیسا کمائی اپنے بچوں کو سپورٹ کیا اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کیا ہم تو ان کے گیت گا رہے ہیں کیوں نہ گیت گا رہے ہیں آپ رہ رہے ہیں اگر آپ کو امریکہ اتنا آپ کے ملک میں دخل اندازی کرے تو تھانے پاسپورٹ آجے پاکستان میں اور کریں ادھر ہم ایسی کے سامنے کریں ان کے جلسہ کریں کہ بھئی امرال خان کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں امریکہ کر رہے ہیں آپ امریکہ میں رہتے ہیں جھوڑ گیا آجے امریکہ کے ہر شہر میں لوگ نکلیں اور جلتے کی ہیں لوگوں نے بڑی بڑے جلتے کی ہیں لوگوں نے بڑی بڑی ریلیاں نکالیں گے امریکہ کے ہر شہر میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ عزت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تین دفعہ وزیر آزم بنا کے اتنا ضلیل کر دیا کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا اپنے گھر کی قریب مسجد نہیں جا سکتا اور کسی کو ایک دفعہ وزیر آزم بنا کے اللہ تعالیٰ نے سر پہ بٹھا دیا لوگوں کو اور ہر دن مقبول ہو رہا ہے اس کی مقبولیت کا غراف آپ کو میں یہ بتاؤں جی آپ پھول رکھیے گا جی آپ کے یہ بات جاری رکھی یہ ایک ویب سائٹ تھی جس میں انٹرنیشنل ویب سائٹ تھی اسلامی ملکوں میں شامل ہوئے آپ یقین کریں میں ان کے کمنٹس پڑھ کے احران رہ گیا کہ نئی جنیشن جتنی بھی ہے امران کان کو اتنا سپورٹ کرتی ہے یہ صرف پاکستان میں پاپولر لیڈر نہیں ہے یہ پوری اسلامی دنیا کا پاپولر لیڈر بن چکا اس کی پیچان بن گئی ہے اور وہ جس طرح شرگل کر رہا ہے اپنی عوام کے لیے اس کا جین آج بھی اس نے کہہ دیا کہ میں مرنا قبول کروں گا میں مر تو سکتا ہوں لیکن ان کے آگے نہیں جھکوں گا نہ ان کے آگے کوئی ان کے ساتھ کوئی کو کر سکتا ہوں پھر غدار لوگ جنہوں نے اپنے ضمیر فروش لوگ اپنا ملک بیج دیا اور جن کی ساری کی ساری دولتیں باہر پڑھی ہوئی ہیں وہ ہمارا ملک چلائیں گے ایک تین دفع کا بہادہ ہوا وزیر آزم لیکنی صاحب لیکنی صاحب لیکنی صاحب اگر ان کے پاس پیسے تو بھی جہاں مرزی مکار سے بھی ان کو گروگنے پڑھا لیں یہ جنہوں نے بات کر رہا ہوا ترے ٹھوئی جنہوں نےہیں چلائیں چلائیں آپ اپنی بات پوری کیجئے چلائیں آپ اپنی بات پوری کیجئے پھر ہمارا نیس کال人 ان کو بھی لے نا ہے آپ کی مفتی آپ کی مفتی آپ اپنی بات پوری کیجئے پھر یہ جو آپ دیکھیں نقوی صاحب اتنی پاپولیریٹی کسی انسان کی جب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مشکل کام لینا ہے مشکل کام یہی ہے کہ پاکستان کو رائے راست پر لانا ہے اور وہ واحد ایسا ہی لیڈر ہے جو ایک اس کو چاند سیٹ دو تھرڈ مجوریٹی کے پاس جب ملے گا نا آپ یقین کریں کتنے اٹھے کام کرے گا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے سبھی غریب عوام کے لیے مزاق اڑایا گیا کہ یہ جو وہ بنائے گئے تھے سہرائے بنائے گئے تھے جس میں غریب مددور آ کے رات میں رکھتے تھے اور اس کا مزاق اڑایا گیا پہلے اور یقین کریں پھر ہیلپ کارٹ کا مزاق اڑایا گیا ساڑھے دس لاکھ لوگوں نے علاج کروایا جو فیگر آئی ہے ساڑھے دس لاکھ سے پنجاب سے آپ اندازہ کریں تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی کارکردگی ان کی جو ساڑھے تین سا کی کارکردگی تھی اس پر عوام جو ہے اور ان کی جو سچائی ہے اس کی بنا پر انہیں ٹرو تھڈ مجاریٹی سیلیکشن میں دیکھئے اچھا چلیں آپ کی رائے یہ پچکاوہ ہے عوام کا اور اب وہ جو دل تھے جو ان کے دیئے آپ کیا رمضان کا مہینہ بول گئے جی چلیں ٹھیک ہے اس کی طریقے سے لوگوں نے جھولیاں اٹھا کے مسجد نبی میں اور حرم شریف میں دعائیں کی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے کالرانی سنتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے جو کالرانی اللہ تعالی ضرور سنے گا ٹھیک ہے یہ میں جو کالرانی ان کو بھی لیتا ہوں جی آپ فرمائیے کہ آپ کے دیکھئے کہہ رہا جا رہا ہے جی 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 جاتی عمرہ کے چوکی دار فرما رہے ہیں آپ یہ دیکھئے ان کی ذہانت سے شرم آ رہی ہے میرے کو آپ بھی شر بچوں والے ہیں میں بھی بچوں والا ہوں ہمارے اور کالر بھی بچے والے ہیں یہ ان کی بھی وائد ہیں ان کی بھی فیملیز ہیں کبھی ہم ٹی وی پہ آکے یہ ہی نہیں بولتے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہم نے اپنے خاندان کو پالا بھائی جب شادی ہوتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہمارے بچے ہے نا مگر وہی جاتی عمرہ والے جو ہیں نا جاتی عمرہ کے چوکی دار ہیں وہ ٹی وی پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان امریکہ کا پاسپورٹ بھاری ہے پاکستان آ جائیے بھائی کیوں آ جائیں ہم پاکستان کیوں آ جائیں ہمارا لیڈر بلائے گا میں نے تو پہلے بھی آپ کے پوراں میں کہا ہے سر میں دونوں مکان اپنے بیچ کی آ جاؤں ہوں ہم پاکستان میرا کال تو کرے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے میری ماشاء اللہ پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے میرے کہہ رہے جانے سے تھوڑی کچھ ہوگا فکر ہے تو وہ لوگ علی زہدی کی گناہ رہا ہے جلدی آنے علی زہدی آپ کو گناہ رہا ہے وہاں پہ چوکی دار جو رہ گئے ان کو فکر کرنی چاہیے کہ کچھ نہیں ملنے والا اس سے کیونکہ وہ تو علی زہدی علی زہدی علی زہدی ہمارا لیڈر تو کہتا ہے کہ وہ تو کہتا ہے لب کرو میرے کو اندر آپ یہ دیکھی ہے کہ کوئی اس نے آئین بہت ان چوکی داروں کے امران خان نے آئین توڑا بھائی آئین توڑا ہے لگا دو اس کو پھانسی تپر کسی میں نہیں ہے سیرے موں سے باتے کرا لو لیکن مریم نواز بھی ٹو تھرڈ مجورٹی کے بات کر رہے ہیں کہ نون لیکوہ الیکشن جو آپ ہوں گے ٹو تھرڈ مجورٹی میں میرا نخوی بھائی ہی نہیں ہے مگر جو لوگ چوکیدار بغیرہ رکھتے وہ اسے چوکیدار وہ کنتے ہی ہیں چوکیدار ہمارا اس کا یہ ووٹ ہے میر ڈافر کا ایک ووٹ ہے فلہ کا ایک ووٹ ہے تو اس طرح ووٹ کن کے وہ چار پانچ ہزار سزار بن جاتے باق یہ ہے چھلیں ٹھیک ہے آپ کی رائے رسامی آئے بڑے آرہ بڑی بضاحت سے آپ نے بتایا جی اب آپ جی جایب صاحب کچھ کہنا چاہیں گے یہ یہ علی دیری کے ساتھی ہیں سارے یہ اس لیے عمران کو سپورٹ کرتے ہیں آج علی دیری چھوڑ جائیں تو یہ واپس آجیں گے پیپلز پارٹی میں یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے نا لیکن اس سے پاکستان کے مسائل تو اپنی جگہ کھڑے رہیں گے ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کون نگوی صاحب مجھے بات یاد آگیا ہے درختوں پہ لوگ ینگ چڑھتے ہیں بچے چڑھتے ہیں یا بزرگ چڑھتے ہیں لیکن اگر ہمارا یہ اشوہ ہی نہیں کہ درختوں پہ بچے چڑھے ہیں نہیں چڑھے درختوں پہ انسان چڑھتے ہیں انسان چڑھ کے جلسہ دیکھتے ہیں یہ سارا اس نے برین واش کر دی عوام کے بچوں کے کہ بس پاکستان اپنا حق لو اور مارو کٹو اور آگ لگاؤ اچھا لیکن اچھا بیان کوئی سوال نہیں نہیں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسری طرف کے لوگ کیوں نہیں برین واش کر سکے اور دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ کیوں پھر اس کے مقابلے میں نہیں آیا یا نہیں نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان کے بچوں کو اچھے راہ پہ لگانا چاہتے ہیں یہ پورے راہ پہ لگا رہا ہے اگر یہ جیت بھی گیا نگوی صاحب سننے نگوی صاحب اگر اگر نگوی صاحب جیت بھی گیا ایک انسطر ایک منٹ سننے ان کی بات ہے کہ پوری ہونے لگے جی آپ کے جیت بھی گیا تو یہ کہہ رہا ہے جی امریکہ کہتا تھا کہ اگر یہ رہے گا حکومت پہ پھر بھی زیادہ نقصان ہوگا یہ اس کو نکالنا چاہیے اگر یہ اللہ نہ کرے جیت بھی گیا تو پھر امریکہ اس کا پیچھا نہیں کرے گا امریکہ دیکھئے امریکہ دیکھئے پیچھا امریکہ دیکھئے وہ بھی ایک ملک ہے اس کی وجہ سے اس کو ہٹایا گیا تو کیا سمجھے ہیں یہ اگر حکومت پاکستان کا ایک محورہ کہا جاتا ہے ایک محورہ یہ کہا جاتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے دیکھئے ایک محورہ کہا جاتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے تو اب یہ نہیں झी نہیں نہیں میں تو ہم سب اپنے سارے ہم سب ملکے خدا مانتا ہو آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بچانے والے کیسی نقوی بھائی آپ ماشاءاللہ اتنے پڑے لکے آدمی ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے نہیں تو سارے جتنے بھی میرے کالرز ہیں سب میرے برابر کے ساتھیوں میں انہیں یہ سمجھتا اور قابل احترام بھی ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن میری یہ رائے کی جاتا ہے کہ اگر یہ امریکہ کے لیے کسی کی انٹری کے لیے امریکہ ہی نہیں کسی فرد کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی وہ تو پھر ہم تو مارے جائیں گے اگر ایسا ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ باصل بات یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا سب سے بڑھا ہے اور وہی سب سے بڑھا ہے اس میں کوئی شک نہیں جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہو کہ مجھے آگ اثر ہی نہیں کر سکتی یہ امریکہ ایسا کہیں کہ اس کو آگ اثر نہیں کر سکتی چلی ہمارے کار کالر آ رہے ہیں امریکہ سے آج تاک کسی نے بیٹھ کے بات ہی نہیں کی انہوں نے آڈر لگایا انہوں نے آگے سے کہا یک ساتھ ان سے تمیز سے بات کرو جا کے وہ سب کی بات سنتے ہیں ساری دنیا جس سنتے ہیں امریکہ کے اتنے پیارے تدکات ہوں گے آپس میں کہ دنیا دیکھے گی آپ دیکھتے جائیے ذرا اب ان کو پتا چل گیا کہ نہیں وہ پچھلے درسہ نہیں وہ ایک کال کرتے تھے یہ لیٹ جاتے تھے سارے کے سارے تو رہی جاپری صاحب کی بات یہ تو امریکہ کے سپیلنگ بھی نہیں کر سکتے ان کو کیا پتا ہے چلی ہمیں سب کی اپنی رائے ہیں کیا بات ہے آپ بی ایس ڈی کی ای 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 اگر کھولا ہوئے نہیں تو آپ بھی کسی پوسٹ پر اوپر نہ ہوں چلی کوئی پرسن پرسن ہونے کی ضرورتی جی آپ کھانی ہونے ہی رہے ہیں پتہ نہیں کہ کس پہ آپ لوگ موضوع پہ بات کر رہے ہیں میں نے اچھی پھون کیا ہے آپ میں بڑا اچھا کیا یہ بڑی اچھی ہے آپ نے بات کہا ہے میں بڑے دیر سے اس کوشش میں تھا کہ جو اصل ٹاپک ہے اس پر ہم آئیں اور چلیے آپ نے میری جی 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 لیکن بھارا لیکن سب جو ہیں بڑے دل سے ان مسئل پر سر ہی گفتو کر رہے ہیں کہ سب پاکستان کی ہم دردے میں میرا یرمان ہے آپ اب بتائیے جی آپ کہیے اپنی مات آگے کہیے بھائی میرا تو بڑا دل بھارا ہے اور میں کیا سنا ہوں اور کیا نہ سنا ہوں یہ تو بہت تکلیف ہے پاکستان کے اداروں پہ جنہوں نے کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کیے اور اب تو اتنے بڑھ چکے ہیں علیف سے لے کیے تک ساری جن پہ ہم جن پہ ہمیں بڑا بھروسہ ہوتا تھا جن پہ ہمیں بہت اعتماد تھا انہوں نے ہماری اعتماد کو بڑا ٹھیس پہنچایا اور اب تو ملک بھی بیج دیا ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اس لیے کہ اگر اپنی بچایا تو پھر سب کچھ برباد ہو جائے گا پھر اسی زیرو پوائنٹ میں اور غلامی کے اس میں چلے جائیں گے ہمارے بچے جو اتنے پیارے ہیں اور ہمارے بڑوں نے جو اتنی آزاری کے وقت لیکن اب یہ ہے کہ دوبارہ انہیں اٹھنا پڑے گا اس لیے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج میں کے لوگ بھی بک چکی ہیں اس لیے کہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں نیوٹرل تو جانوری رہ سکتے ہیں اور باقی انسان تو نیوٹرل نہیں رہ سکتے ہیں جب انہوں نے بڑے چیزوں پہ انہیں اپنے پیسل سنانے ہوتے ہیں میں مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ جتنے بھی ملزم ہیں آکے وہ حکومت کرنے بیٹھ گئے ہیں نہ ہمارے عدالتیں ہماری صحیح ہیں جی آپ ہولڈ رکھئے گا جی جی آپ کے ایک منٹ ہولڈ رکھئے گا آپ ہولڈ رکھئے گا جی آپ اپنی بات کمپیٹ کیجئے سوری ہماری عدالتیں بکیوئی ہیں ہماری جتنے پی ازاریں سارے بکے ہوئے ہیں سارے بدماش گنڈے جاہل لوگ آکے بیٹھے ہیں جنہیں علیف سے لے کے یہ تک کی پتہ نہیں ہے اور آکے وہ اتنی غلط زبان استعمال کرتے ہیں کہ نہ تو سطافت نہ زبان کی اہمیت نہ رشتوں کی اہمیت نہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا جو ان کی موں میں آتا ہے وہ بکتیں چلے جاتے ہیں لیکن یہ سارے مسائل تو اپنی جگہ ہے آپ کے ذہن میں کیا ایسے آپ کے ذہن میں آتا ہے کیا ایسی سیچویشنوں کے جس سے پاکستان ان مشکلات سے نکل سکتا ہے کیا ایسا کوئی دیکھیں پاکستان جو ہے جب ہی نکل سکتا ہے جب اداری جو ہے نا وہ مضبوط ہوں اور وہ انڈر پریشر وہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں تو یا تو ان سارے لوگوں کو بلکل ہٹا دیا جائے اور انہیں سارے لوگ آئیں وہ آ کے کام کریں دنیا کو اپنے مرک میں تب جا کے کچھ وہاں پہ چینج ہوگا کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں اور نہ پرفیکٹ انسان آ سکتا ہے کسی بھی ادارے میں انلیس کہ وہ اس کے خود ہی اس نے حرام نہ کھایا وہ کبھی اور اس کے خون میں حرام نہ ہوں تو وہ حلال باتیں کر سکتے ہیں باقی سارے حرام کھا کی ان کی ایک ایک میں خاصے نص میں حرام یعنی بھراو ہے جو وہ حلال باتیں نہ کر سکتے ہیں نہ حلال کوئی پیسلے کر سکتے ہیں نہ انہیں اپنے ملکی ہیں صرف وہ آتے ہیں یہاں پہ کمانے کے لیے ابھی بھی دیکھیں انگلینڈ اس سے بیٹھے ہوئے وہ پاکستان میں مشورے دے رہے ہیں وہاں سے آرڈر آ رہے ہیں جو وہاں پہ جہاز جاتا ہے پرائیویٹ وہاں سے ہو گیا جاتا ہے کیا میں ان لوگوں نے مزاق اُڑایا ہے اپنے ملکا ان کو کوئی روپنے والا نہیں ہے چلیے لیکن آپ نے اچھے باتیں کی ہیں اور دوسر کا بات یہ ہے کہ میں اپنے اور بھی بہنوں سے ہی کہوں گا کہ آپ لوگ ضرور شریک ہوں اور اپنی رائے کا اضار ضرور کریں غیر ملکی جو مسلم ہیں وہ پیسے تو پھیجنا ہے اپنے ملکی لیکن وہ ووٹ کا حکم سے چھین لیا جب سے یہ حکومت آئی یہ مہنگائی یہ گلک یہ مہنگائی مہنگائی کے جان پر رو رہے تھے عمران خان کو اٹھانے کیلئے راتوں کو جب اتنے بڑے بڑے فیصلی یہ نہیں کر سکی جو پدماش وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پدماش چلے گئے دوسرے ملک میں ان کے لئے ہیں تو ججز نے عدالتیں نہیں لگائیں اور جب اٹھانا ہوتا ہے کوئی غلط انہوں نے قدم اٹھانے ہوتے ہیں تو رات کے بارہ بجے اور دو بجے بھی انہوں نے اپنے ججز بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنی عدالت آگاہ کے بیٹھ جاتے ہیں میں کہتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر لانت ہے ان کی لوگوں کے اوپر لانت ہے جنہوں نے ایسے پچے بیدا کی ہیں حرام پسکتے ہیں چلیئے لیکن جو کچھ ہو چکا ہو تو لیکن اس طرح جو سیچویشن ہے ملکی معاشی جو صورتحال ہے جو سیاسی تھوڑی بے چینی ہے اور ہر طرف جو ہے جو اس پورے ملک پوری دنیا میں جو حالات ہیں ان سب کو پاکستان ترین ترین اکلے کیسے کس طرح فیس کرے گا اس کا جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اچھے لوگ آئیں وہ ہوں لیکن وہ کیسے آئیں گے اس کا تریخیقار کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ انتخابات کے اگر ہوئے تو کل انتخابات ہونے چاہیے پھر انتخابات ہونے چاہیے اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی وزیر آزم ہے جس کے رگوں میں خلال ہو جی وہ تو جس کو امام دیکھیں منتخب کریں گے ظاہرہ وہ ہی آئے گا تو اللہ ہی بہتر جانے کی بہرحال سسٹم کو درست کرنے کے لیے وہ کرنا پڑے گا جی ہمارے کالر میں اچھا چاہیے میں ایک اور کالر میں ان کو بھی لیتا ہوں جی جی آپ فرمائیے جی سلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ جی بیکل چھیک ہلتا گا شکار جی کونسا بات کرنا ہے پس پال میں آپ کا ٹاک سے شننا تھا ابھی جو میری بہن ان کی آپ کو میں ان کو تھنکیو بولنا چاہ رہا تھا ہوں بڑی پیاری باتیں کر رہی ہے جی 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 دوسری بات میرے کو جو حالات پر مجھے کومنٹ کرنا تھا جی جی یہ رات کے بارہ بجے ججیز آکے بیٹھ کے فیصلہ کرے اور اس کو نکالا ہمارے امران خان کو جو الیکٹڈ گورنمنٹ جو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا اور پھر ان کی حکومت لائی جن میں آدھے لوگوں پہ کریمنل چارجز لگے ہوئے ہیں خود ہمارے پرائی منیسٹر جو بنا ہوا ہے اس پہ کریمنل چارجز لگے ہوئے ہیں سوال یہ ہے یہ بات مجھے پتا ہے میں کینیڈا میں رہتا ہوں ہمارے ججیز کو نہیں معلوم کیا سب معلوم ہیں سب کے ہاتھ ہی میں دوبے ہیں جس ملک کے سپریم کورٹ کے ججیز چور ہوں باقی لوگوں کے میں کیا بات کروں کیکو باپا ہے کیا آپ اپنا اور میرا ہاں نہیں لیکن ہم سب کی مشتر کا کوشش اور ایک دوسرے سرائے یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے جب ہم یہاں گفتو کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سلوشن یا کوئی اچھی بات ضرور آتی ہے اور یہ چینل جو ہے ساری دنیا میں سنا بھی جاتا ہے اور تمام چینلز کو ووچ کیا جاتا ہے اہم اداروں میں تو وہاں پر اگر اچھی کوئی بات نہیں آپ بہتکل صحیح نہیں میں بہتکل آپ کے رائے کو نکالنے پہ واپس ہوئے نہیں آپ کی رائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اختلاف نہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اب یہ تو سیچویشن ہم سب کے سامنے جو کچھ بھی ہوا انہوں نے کہا نہیں جی بہتکل صحیح ہوا کچھ نہیں خلط ہوا لیکن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جو اس طرح جو ملکی صورتحال جو معیشت ہے اور جو سامنے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو اور پھر جو تھوڑی سی سیاسی بیچینی بھی ہے تو اس سب سے کیسے نکلا جائے کس طریقے سے کیا حل ہو کیا ایسی وہ چیز ہے انتقابات جی آپ ذرا چاہتے ہیں جی 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 دیکھیں یہ لوگ جو بیٹھے میں ان کو میں چور نہیں پکار سکتا وہ جو اگر میں کہوں شریف تو چور ہے انہیں پلٹ کے بولیں گا تیرے کو نہیں معلوم کل دنیا کو معلوم کہ میں چور ہوں تم لوگ خود لے کے آئے میرے کو مجھے بیٹھا ہے تمہاری آدمی چوٹی یہ چور ہے پہلے آرمی کو ٹھیک کرو اپنے ججیز کو ججیز سپریم کورٹ کے چش چور ہیں اور پاکستان پورا پریشان ہے جو پولیس والا رشت ہے رشتے والے سے دس روپے لیتا ہے پورا پاکستان رشتے والے کے لیے پریشان ہے نہیں بھی تو سب پریشان ہے تو اس پریشانی کا کوئی حل سمجھ میں آتا ہے آپ کے اس پریشانی کا کوئی حل سمجھ میں آتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی آسان ہے میرے کو سمجھ میں آتا ہے پوری قوم نکل کے آجائے جس طریقے سے وہاں پہ شاہ ایران نے امام کومینی جو ہے ایران کے وہ کہتا ہے گریفتار کر رہے جی جی آپ کا خیال ہے کہ یہ جو دھرنی کا اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ بیس تاریخ اور ڈیٹ دیں گے تو آپ کا خیال ہے کہ پبلک نکل کے آجائے گی اسلامباد کی روش ہم لوگ ڈیزرف کرتے ہیں چھوٹے اور پوری قوم پر پلیز جی سب کے ساتھ لانت پیچھتا ہوں اگر ابھی نہیں اٹھے تو کب اٹھیں گے جب پورا پاکستان چلیں چلیں نکلی صاحب نکلی صاحب امام خمینی کون بنے یہ بھی میری بین کہہ گئی گئی ہے کہ وہ ہے جس نے کبھی حرام نہ کھایا ہو تو کوئی بھی کوئی بھی یہ کیا سکتا ہے کہ حرام میں نے نہیں کھایا یہ سنکا ساری پروپٹی دولت لندن میں ہی تو لندن چلے آنگے پاکستانیہ بھگتیں گے اور ہمی ڈیزرف کیونکہ اگر عمران خان کو واپس نہیں لے گیا خدا کی ختم چلیں وہ تو وہ تو آپ دیکھی آئندہ میں نے چوری کی گرام شریف ہو سکتا ہے یہ جملہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کے پوری عام سے سوال کر رہا ہوں ہے کسی میں مائی کے لال میں تک یہ جملہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھو کرو ہا نہیں ٹھیک ہے وہ اس جیسے آپ نے کہا کہ واحد ہل یہ یہ ایک انتخابات ہو اور اس کے لیے تقریباً تمام تمام پارٹیز اس بات پر متفق ہو رہی ہیں اللہ ہو کرنا چاہیے باہر والوں کو کہ ہم بھی ووٹ دیں گے باہر کے لوگ ابھی تک تو ابھی تک تو یہ ڈیسائیڈی ہے کیونکہ باہر پڑے لکھے زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں جاہل زیادہ ہیں لیکن ابھی ابھی تک تو ملک کا قانون یہی ہے کہ ایوارسیس پاکستانیوں کا بھی ووٹ ہے ابھی تک تو قانون یہ ہے اس میں اگر تبدیل ہی ہو تو یو نیور نو میں نہیں کہا سکتا لیکن ظاہر ہے میرا تو میں اس میں پاکستان میں جو اگر معاملات ہیں اس میں اپنی بھی میں اپنی بھوٹ ڈال کی شریک ہوں میں اسے مقارفت کیسے کر سکتا جی جی میری باپ سننے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ چلیں جی آپ کال کرتے رہا کریں آتے رہی ہیں مجھے اچھا لگ رہا چلیں جی بہت شکریہ جی 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 ہمارے کال کر رہا ہے جی سلام علیکم میں جی جی ایک منٹ آپ کھول رکھئے گا جی آپ کہی ہے جی آپ کہی ہے آپ آنے آرہیں ہماری بہن نے ابھی ابھی میں نے ٹیلی ویژن اس سے بہت شکریہ کہتا کچھ عجیب سے باتیں کر رہی ہیں ہرام کہہ رہی ہیں نانا دیکھیں ان کی رائے ہیں نہیں نہیں سنیے تو سنیے تو آج 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 ٹھیک ہے تو خون بھی ان کا حرام ہے تو یہ کس قسم کی بات ہے کہ رہی ہو پھر آ کر وہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جو نیازی کہہ رہا ہے وہ شروع سے کہتا وہ آرہا جب سے اسے حکومت گئی ہے بلکہ ناکام حکومت گری ہے اس وقت سے فوج خلاباتیں کر رہا ہے تو وہ خاتون بھی آ کر آ کر میڈیا پہ آپ کے چند پہ فوج خلابات کر رہی ہے کہ جی انہوں نے کیا ہے اسی نے حکومت کرائی ہے ٹھیک ہے اب وہ بھی جو ہے نا عوام کو ان کے ایش لینا چاہیے تو اس قسم کی باتیں جو نیازی کی ہے دیکھیں نیازی ایک فاشش شخص ہے ٹھیک ہے اس نے فاششم کو جو ہے نا پروموٹ کے اس پاکستان میں ہم نے بھی سیاست کی ہم بھی یونسٹی میں رہے ہم نے سیاست کی لیے کہ ہماری زیادہ ایسے نہیں ہوتی چیز طریقے سے اگر ہماری پولٹیکل ونگ سمت آل ہوتا تو ہم دول لڑتے تھے کچھ کرتے تھے لیکن بعد میں ملتے تھے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا کہ ہم آگا میڈیا میں بات کرنا یا یونسٹی میں ہم بات کرنے کلچ جا کر ایسا نہیں ہوتا تھا تو ایسا میں یہ لوگ جو ہے نا دماغی تو پہک گئے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو اسٹانس سے ان کا اسٹانس ہی جو نیازی کا ہے کہ آپ جو ہے نا افرہ تفریح پہلا ہو ٹھیک ہے جو شیخ رشید کا ہے افرہ تفریح پہلا ہو اور ابھی صحیح کا جعفری صاحب ہے کہ بھائی وہاں پر ینگ سر کو سوال کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ یہ ان کی اولادیں جو ہیں نا سب کی جیسے نیازی کی جو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی نہیں مانتا اپنے اس کے پچے ہیں انگلینڈ کے اندہ بر میں بچوں کو جو ہے نا وہ یہاں لے کر نہیں آتا تو بھائی سب کو اپنی اولادیں پیاری ہیں تو یہ تو ینگ سر کو مروانے کے چیزے کرو ہیں وہاں پر ان کا موٹیف یہی ہے اور کچھ اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں دہشاکتی پہلے اور دہشاکتی سب سے بڑا تو خود عمراء کان ہے سب سے بڑا تو شیخ رشید ہے پبہ چودمی یہ دہشاکت سارے کے سارے اور ان کے خلاف دہشاکتی کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے اور میں آپ کو ایک بات بتا رہتا ہوں شیخ رشید کے جو ہے کول لگپت میں ٹھیک ہے وہ جہاں فانسی گاٹ ہوتا ہے وہاں پر کمرہ تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ مریم نواز کو بھی رکھا گیا تھا ٹھیک ہے تو نیازی بھی بچے گا ابھی تو آپ دیکھیں ہوتا ہے آپ دیکھیں گے یہ جو رانہ صلی اللہ ہے رانہ صلی اللہ اتنی پیدے مارے گئے ان لوگ کو یہاں اسلام بات تو آئل آئیے ٹھیک ٹھیک ان کی کھٹیاں کھلو گا رانہ صلی اللہ یہ دو دو ٹکے کے لوگ جن کو سیاسات تنیدے فوج لے کر آگئی ہے اور فوج نے آ کر اپنے دماغ پر ایک وہ سوچا کہ یا ہم نے کتنے بڑی غلطی کی فوج کی سب سے بلند رہی ہے تھا کس نانہیں کھولے کر آگئی ہے جی جی آپ پھولڈ رکھیے گا جی جی آپ کہ یہ اپنی بات پوری کیجئے جی جی تو اس کا تو جانا ٹھیک ہے اب آپ لوگ کے پکر مجورٹی ٹھیک ٹھیک مجورٹی وہ صحیح کہتا منصول نے آ کر آپ دیکھ رہے ہیں جلسے تو دیکھیں سارا جلسے جن بات دینڈیوں اس کے لئے جا رہے ہیں کچھ نہیں ہے اس کے اندار آپ دیکھیں گے یہ کیا بندے لے کر آگئے گا شعبات میں سوال لے کر تو رانا صلی اللہ ایسے بیتر لگائے گا اس کو انتصر یاد کریں گی آپ نے کہا سارے یوٹیوں جو ہے صحیح ہو جائیں گے سام کے بچے بن جائیں گے رانا صلی اللہ رانا صلی اللہ مجھے بولنے لیجئے گا میں بالکل کچھ نہیں آپ بلکل آپ بولیے جی آپ بولیے ابھی ایک بہن نے آکے اتنی اچھی باتیں کری پھر اس کے بھائی ہمارے گائے انہوں نے اتنی اچھی باتیں کری صحیح ہے اگر یہ حکمران تو دور کی بات ہے یہ جو آپ کا چوکیدار ایک آپ کے ساتھ لائن پر ہے وہ نہیں ایسے نہیں دیکھیں ایسے نہیں میں نے نفی بھائی دیکھیں آپ دیکھیں نہیں 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 میں نے تو ان کے بہن کے بڑی تعریف کیا میں تو چلے یہ غلط بات کوئی بھی کہے غلط ہے جی جی بھائی میری بات تو سنیں وہ نے کہا نا عمران خان اپنی بچی کو اپنی بچی نہیں مانتا میں اس فیصل کو اپنی ولاد نہیں مانتا میں نہیں کہتا یہ میری ولاد ہے تو بھائی میرا جو لیڈر کرے گا میں وہی کہوں گا ٹھیک ہے جو میرا لیڈر اپنی بچی کو نہیں مانتا میں فیصل کو اپنا بیٹا نہیں مانتا چلے چلے تو یہ نا تو کہنے کا ان میں بھی برداشت ہو پھر سننے کی اگر اپنی بات کر رہی ہے نہیں انہوں نے بڑی اچھے بات لیڈر کی اس مرک میں تو آگئے وہی کنجا نواز شریف جو پلیٹے لگوانے کیا تھا اس کا کھا کھا کے اس مرک میں پہنچ گئے حرام کھا کھا کے اگر وہ پلیٹ آگے بول رہی ہے کہ حرام نہ کھایا ہو تو عمران خانے وہ واحد لے گئے کیا حرام نہیں کھایا نہیں انہوں نے بڑی اچھے بات لیڈر کی جی 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 نہیں ان کے لیے نہیں کہا تھا انہوں نے ان کے لیے کہا تھا انہوں نے ان کے لیے کہا تھا چلیے تو اگر کہا تھا دیکھیں غلط بات تو ہر ایک کی غلط بات ہے اسے کہنا چاہیے چلے کوئی بات چلے نیکس کالر کو دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں یہ بڑا بتمیر ہے یہ بہت بات بات ہے یہ بہت بات تمید ہے یہ فیصل کو بھی یہ میں جی جی اچھا ایک وقت ان کی بات سننے پھر آپ جاتا آپ کی بات سننے کیونکہ آپ کو اچھا نہیں لگتا جو عمران خان کی بیسری کرے یا عمران خان کی خلاب بات کرے وہ اچھا نہیں لگتا میری بات سنے میرا نمبر لے لے 03226479 648 اگر کسی کو پریشانی ہے تو میرا نمبر لے لے عمران خان کو تو میرا جو کچھ بگاڑنا ہے بگاڑ لے یہ اتنی باتیں یہ میرا فیصل بیٹا چلی چلی آپ کی بات ہو گئی چلی اب ہم تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی مرضیوں کے ساتھ ملنا ہوا ہے چلی 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 نہیں کوئی ایسا بات چلی 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 آپ جی آپ اپنی بات دی آپ آپ اپنی بات دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ملک کی حالات چل رہے ہیں نا بھائی جی 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 اصل رہے ہیں آپ کو ہمیں یہ ایک پوزیٹیو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کے حالات اسی وقت صحیح ہوں گے اب اس وقت آج کے لے کے آنے والے دنوں کے جب تک آپ کو الیکشن نہیں اناؤنس کریں گے یہ ایسی انڈریسٹ رہے گا چاہے وہ در نہ دیں گے تم اپات یا نہ دیں کیونکہ اب عوام کے جو عوام کا رد عمل آ رہا ہے نا وہ چاہے وہ نون کے پی ٹی آئی میں چلے گئے یا پی ٹی آئی والے نون میں آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اب کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں اب کاؤنٹ کرتی ہیں ملک کو کیسے سمالا جائے ملک کو کون سمالے گا پیپل پارٹی میں تو اتنا گرس نہیں ہیں کہ وہ سمال سکے گی پیپل پارٹی تو وہ انوال بھی نہیں ہونا چاہتی یہ کھچڑی میں وہ نہیں آنا چاہتی نون نے جو لیے گھنٹی گلے میں باندھی ہے اس کو جلد اجل جس کو اپنے آپ سے گلے سے نکال لی پڑے جی ناظرین میرے کے بعد دوبارہ حضرت خدمت ہے اور دوبارہ میں چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات کال بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کریں بس تھوڑا سا یہ خیال رکھیں کہ الفاظ کا چناو بھی بہت اچھا ہو کسی کی دلازاری نہ ہو اور جو اشیوز ہیں ان پر ہم بات کریں پرسلن لاؤن بس ان چیزوں کا ظاہر ہے کہ آپ سب خیال رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس لیے یاد دھیانی کر رہتا ہوں کہ ان چیزوں کا اور اچھی طرح خیال رکھیں تاکہ ہم سب ملجل کے اسی طرح روز آپ اس پر ڈسکس کریں بہت سے پاکستان کے مسائل ہیں اس کو کوئی نہ کوئی اچھا پہلو بھی نکلتا ہے اچھی جنگہ سنے بھی بہت سے جوہاں پر جاتا ہے وہ شاید کے ساتھ چلزہ نکلے اس کا ہمارے کالر جو ہمارے ساتھ ہیں جی آپ فرمائی آپ آنے آ رہے ہیں درستہ دیکھیں دیکھیں پرسنل تو میرے خواہد سے میں اس سے کہتا ہوں اگر آپ کو یہ تجزیہ دے رہے ہیں تو پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم یہ تنقید کریں وہ تنقید یہ کریں جیسی ساڑھے تین سال میں اس حکومت نے یہ نہیں کیا تو ٹھیک ہے عوام نے ووٹ اس کو دیا تھا جی آپ ووٹ رکھی گا جی 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 اسی طریقے سے اب یہ حکومت کو عوام نہیں مندور طلیب اب کیا کرے واحد شخص کی طرح سے ایک وہ نہیں ہو رہی ہے بات اس کے جلسوں میں اگر لوگ آ رہے ہیں تو اب یہ کہہ دینا کہ یہ کمپیٹرائز طریقے سے اس کو وہ دکھایا جا رہا ہے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وضاید آنکھوں سے تو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تو صحیح ایک عوام کا اسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا جلسہ کیا جا رہا ہے جیسے ایساک میں بھی آجتا جیلم میں بھی آجتا جلسے دیکھیں اس کے کامیاب ہو رہے ہیں اب یہ جو استفاد اگری کرے یا نہ کرے اس پر کوئی استفاد نہیں پڑتا اب عوام کو صرف ان سے بدنارازگی ابھی حکومت سے ہو رہی ہے کہ بھئی آپ ساری چیزیں کنٹرول تو کرنی پا رہا ہے تو آپ تو اس کو بلیم دے رہے تھے اس کا حال دلسل یہی ہے کہ سمپل آپ اپنا آناؤنس کریں دیکھ الیکشن کی اور آپ اپنی اپنی جو جو طرح کیا ٹیک گورنمنٹ کو لے کے آئیں اور وہ بل کریں ایسا 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 کرائیں تاکہ یہ سارا ختم ہو سر پلا منہ یہ آپ تو ایسے کھیل پکے ایسے یہ تو پھر حکومت کے ملک کا تو آپ تو ایسی بینڈ پا جا دیں گے کبھی لندن جائیں گے کبھی لندن جائیں گے پھر لندن جائیں گے تو یہ کوئی نہیں بنتا اس کا کوئی تک نہیں ہے اس وقت مشورے کرنے لے کے جا رہے ہیں تو اس کو مشکل میں نہیں سمجھتا چلیئے اس سے کوئی بہتری کی صورت نکل آئے امید تو یہی ہے دیکھئے ایک اور کالر رہے ہیں جی 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 امید ہے ایک اور کالر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ان کو بھی لیتا ہوں جی کون صاحب آپ آنے رہے ہیں ہلو ہلو جی آپ آنے رہے ہیں میں اکیس آب آج شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ویڈیو میرے پاتھ آئی جی جی یہ اس جب سے سیرپورٹ پہ لینے کے لیے کچھ بکلا پہنچے ہوئے تھے اچھا اور وہاں پہ انہوں نے جیسے آج کل یہ دور چل رہا ہے کہ ہم تو بدماش ہیں مطلب وہ بکلا اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہاں سیکیورٹی والے تو بے بس نظر آئے کہ وہ کچھ نہیں انہیں کہہ رہے تھے دس آٹھ دس لوگ تھے یہ بکلا اچھا جی جی اپنی اور اس کے بعد وہاں جو عوام نے ان کا حشر کیا ہے یقین کریں وہ دیا صحیح طریقے سے وہ ویڈیو میرے پاس آئی ہے وہ سیکنٹ میں آپ کو نہیں وہ بکلا کائے کے لیے جب ملنا چاہتے تھے وہ تیس جسٹس کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے کائے کے لیے یعنی کوئی چیگ پرگرام ملے جانے کے لیے تیور کر کے آ رہے ہوں گے یہ تو مجھے نہیں پتا میں نہیں بتا جارہا یہ عوام جو ہے نا یہ وہ عالی عوام نہیں رہی چلے مجھے ساخر کا ویسے علم نہیں تھا اس سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے عوام سب جانتی ہے ہر چیز پہچانتی ہے جی جی ایک ایک بندے کو جانتی ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے جب عدالتیں بارہ بجے رات کے فیصلے ایسے دیں گی اور ایک پچاس روپے کے سٹم پیپر پر ایک اس کو بھگائیں گی اور اس کا بھائی جو ہے اس کو آپ ملکہ وزیر آدم بنا دیں گے جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے چالیس طرف روپے کے کیسز ہیں تو پھر یہی حال ہوگا چلے پھر تو اب دیکھیں یہ وہ چیز ہو رہی ہے کہ یہ رکنے والی چیز نہیں ہے عوام اپنے فیصلے خود کرے گی اس سے پہلے الیکشن کروا دیے جائیں بہتری انحال تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے بہتری انحال ہے اور اسی طرح پارٹیز بڑھ بھی رہی ہیں جو پارٹیز ہیں ہماری یہ تو بری طرح سے بھنگ گئے انہوں نے جلبازی میں سمجھا کہ ہمیں بس مل رہی ہے حکومت مل رہی ہے آپ آگے اٹھ پیچھے کھائیے چلیے دیکھتے ہیں چند دن کی بات ہے اگرائی نہیں بڑھاتے تو آئی ایم ایس سے یہ آپ کو ملے گا نہیں یہ پیکج نہیں ملے گا اور اگر بڑھاتے ہیں یہ بھائی رغی دائیں پر لے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے اور کو بات نہیں ہےțا چلنے چلی چلنے نہیں نہیں چلنے آپ اپنی بات ہے اس کے بعد آپ کی طرف آمگا میں پہلے ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں میں پھر آپ کی طرف نہیں نہیں آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے آپ اون ایر ہیں آپ اپنی بات ہو رہی کہیں اور یہ اس کے بعد مؤن کر لوں یہ حالت ہیں کہ اگر الیکشن نہیں کرواتے اور کوئی جتنا ڈلے ہوگا معیشت کا وہ برا حال جی آپ اول رکھیے گا جی جی ہاں معیشت کا برا حال آپ بتا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ دو سا روپے تو آج ہی صرف رشید نے کہا ہے کہ یہ ایک ہفتے میں دو ساپ تچ کر جائے گا یہ تیزی سے جا رہا ہے کیونکہ آپ سے ریزر بلکل بلکل نیچے جا رہے ہیں یا پانچ روپے ہیں نیچے اب جا رہے ہیں تو یہ مطلب الیکشن میں جانا ٹھہر گیا اور اس کے علاوہ کوئی جا رہا ہی نہیں ہے اب الیکشن میں جاتے ہیں تو عمران خان کی پاپولیریٹی کا گراف نائنٹی پرسنٹ اوپر چلا گیا ہے وہ تو دیکھیں جب انتخابات اگر ہوتے ہیں انتخابات اگر ہوں گے تو دیکھیں کہ جو بھی جیتے جو بھی سامنے آئے جس کو بھی عوام منتخب کر کے لائیں اور ٹو تھرڈ مجارٹی کے جیسی بات ہو رہی ہے جو بھی ہو تو سامنے آئی جائے لیکن ویسے مسائل کا اس طرح حال یہی ہے آپ کو ایک بات بتاؤں سوج کے اندر بھی سب جانتے ہیں کہ عمران خان کونسٹ آدمی ہے ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی پہلی دفعہ حکومت ملی غلطیاں ہوئی ہیں ماننی پڑے گی غلطیاں ہوتی ہیں ہر ایک سے ہوتی ہیں جنہوں نے چالیس سال حکومتیں کر لیں کہ انہوں نے تو فتم نہیں کر دیا اس ملک کو تو عمران خان نے وہ ابھی اگر آپ جائزہ لیں تو یقین کریں چوبیس دورے نواز شریف نے اپنی ذات کے لیے کی جی 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 وہ ساری بات سامنے ہے جو بھرکاری نے دبائی سے کی اپنی ذات کے لیے اور سے موطوب ہو بھی جنہیں جمع جمعہ ہٹھ دن ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں اپنی ذات کے لیے تورہ کرنے چلے گئے ہیں شیلنٹ ٹھیک تو خودیہ رب کا تورہ اپنی ذات کے لیے تو یہ یہ حادات ہیں بس ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہیں ایک حونس لیڈر جس کی کوئی بھی پاکتان میں اس کی کوئی برائی کریے سکتا ہی نہیں کہتا ہے اسی کو ہی آنا چاہیے بہت کل ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے میں یہ اگلے کولر ہیں جی جی آپ فرمائے اچھا جی نکویس صاحب ابھی وہ ایک کولر ہے جن کو ہم کہتے ہیں ٹھوک فروش اچھا اب وہ آخر ایک ویڈیو کا ذکر کرنے لگیا اچھا وہ ویڈیو بہت پرانی ہے ابھی ایک ہی نہیں ہے شاید ان کے پاس یو تھی کے پاس شاید وہ فروش جتنی بھی پرانی میرے میں وہ نہیں جو تو اس میں یہی ہے کہ اس میں جو ہے کچھ بکلا ہیں اور ان کی جو ہے کچھ لوگ سے لڑائی جگڑا ہوگے وہ معمولی سی چیز ہے اس کے لئے کوئی ایسا نہیں ہے اس کے لئے اس کو بڑا چڑھا کو بتا رہا پھر بیان کر کے دولائی ہوئی دولائی ہوئی تو دولائی تو یہ وہی والی بات ہے فاشزم والی بات ہے فاشزم والی بات ہے ہے بھی ہیں یعنیزی ہوں کی بھی ہیں اور جہاں تر سوال ہے آپ نے کہا ہے دی جی آئی اس پیار کا بڑا بیان آگیا ہے کہ وہ مریحم نواز یا زدارے کے نہیں انہوں نے نام نہیں لیا انہوں نے کسی نہیں دی جی آئی نہیں انہوں نے آئی اس پیار کا جو نہیں نہیں انہوں نے نام نیا اس کو کسی کے نام نہیں لیا انہوں نے نیا میں آپ کے طوپک کے بات آہ پیقوس ہے خیwealthی نہیں ہے بب Alexander جو آپ کی منقی ہے انہوں نے نہیں کہا تو فروج انہوں نے نہیں کہا ہے آنچہ ان کو کسی جو ہے نا ڈال آپ ڈال مصور اور ڈال چننگی اور ڈال مصور وہی پتا ہے ٹھیک ہے آنچہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں لیں گے ایکشن جو ہے وہ زداری صاحب کے خلاف یا مرانی مریم نواز کے خلاف نہیں لیں گے اس لیے کہ اصلا میں جو بیان جو دیا ہے وہ تو پی ٹی آئی اور نیازی نے دیا ہے نا فروج کے خلاف اور کسی لیے کی حال ہے کہ کئی دفعہ ڈی جی آئی ایس پی نے نے کہا ہے کہ بھائی محمد مدلہ پیٹو مدلہ پیٹو ٹھیک ہے اس نے کئی آج بھی کہا پہلے بھی کہا تو یہ تین چار لوگ ہیں پڑے کھل کا بیان کر رہے ہیں آپ نے فروج کے خلاف اور عوام کو جو ہے اکسا بھی رہے ہو لیں ٹھیک ہے اس کا کیا سے کر رہے ہیں فروج کے خلاف نا بات کر رہے ہیں کہ عوام بھی ہے فروج کے خلاف پچھلے جلسے میں تو انہوں نے کہا کہ اب میر جافر میر صادق تو میں��ین ان کے جو الفاظ تھے اس نے نیازی نے اہتاریں جو آخ پودخی بات کرئی ہے نہیں انہوں نے بھائیوں کو کہتا ہوں ان اور طرح نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ کھل کر بیان دیا اس نے آپ جو بھی جلسہ لے رہے ہیں اس جلسے بیان دیا تو ایشن جو ہے اب دی جی آئی اس پی آ لے گا اس لیے کہ اب جو ہے نیازی پہ شیخ رشید اور پاپا چھوڑی جیسے لوگ ہیں ان پہ تو غطہ رکھا اور دیشہ گھتی کا مقدمہ چلے گا ان کا چلیے پھر انسان کریں اور یہ سارے انتر جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں معیشت کے بعد آقرباد کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جو بہت پاکستان کا جیسے لیڈنگ جو اگنویس نے بہت بڑا حفیث پاشا نے کہا کہ آپ کی جو آپ تو جو ریزروز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے معنیس میں چلے گئے تھا اسی وقت جب نیاز حکومت چلا رہا تھا تو آپ کے معنیس سے اسی وقت چلا گئے تو آپ تو بینک کرفسی پہ جا رہا رہا ہے بینک ڈیپولٹر پہ جا رہا ہے پاکستان ٹھیک ہے پاکستان جا رہا ہے اس وقت سے جیسے نیازی نے جو شروع کر دی اور اس حکومت جو ہے تین سا مقاملہ کری تو برکو بینکر سے پاکستان چلا گیا تو آپ دیکھیں سٹیٹ بینکر کیا حل کیا اس نے وہ پاکستان چلا گیا کدھا چلا گیا سالا بیڑا کر کے اس نیازی حکومت نے بینک کا ادارہ کا عوام کا معیشات کا سب کا جی جی آپ پوڑ رکھی گیا جی 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 سارا پوچکر ہو گیا پاکستان چلیں آپ سارے کے سارے جی جی سارے کے سارے دو نمبر چلیں آپ آگے اگلی کالر کو انشاءاللہ حساب ہونے والا ہے آپ دیکھیں نیازی سیدھا جائے گا جیل کے اندر چلیں آپ اندر جیل کے اندر فواس ہو دی جائے گا چلیں آپ اندر رانہ سنواللہ ان کے بیت لگائے گا کہ رانہ سنواللہ کوڑے نہ نہیں رانہ سنواللہ سیکھ چھوکائی کرے گا دلائی دلائی تو رانہ سنواللہ کرے گا آپ نے ابھی ڈاکٹر حفیث پاشا صاحب کا ذکر کیا دوکٹر حفیث صاحب میں ان کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں ایکٹڑ وائی صوانصر رہتے کاراج انیسٹی کے آپ نے ان کے ساتھ cannons ہے نہیں ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور ان کے کام بھی عزیز گیا ہے ابھی بھی اس وزارت میں ایک وزارت جو دی گئی ان کی جو وائپ ہے ان کو وزارت میں ہے تو یہ سب نبو سے پیشاف آنٹ شکعتے چلیئے وہ سب لیکن تذکرہ میں نے بتایا گیا جی جی چلیئے بہت شکریہ میں اگلے کالر کو لیتا ہوں یہ کافی دیر سے ہلٹ کیے ہوئے تھے ہلو جی کون سب ہلو ہمارے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا کتا ہے وہ سب پر بھونکتا ہے لیکن اتنا ڈرپوک ہے یقین کریں ذرا سا ڈڑاؤ تو اندر راگ جاتا ہے اور بھونکے کا ضرور تو یہ وہ کتے ہوتے ہیں جن کو آپ کچھ بھی کہلو لیکن بھونکنے سے بعد نہیں آتے ایسے کتے ہوتے ہیں انسانوں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں میں تو کتے ہوتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کتے ہر علاقے میں ہوتے ہیں ہوتے چھوٹے کتے ہیں بلکل اندر اندر جوٹا بھر رہا ہوتا ہے لیکن بھونکتے ہیں لکلی صاحب عمران خا کے بھی کتے ادھر کے اندر میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں جو عمران نے پالے ہیں وہ بھی کسی پیچھے لگو گے تو وہ ایسی بہتا ہی رہے گا چلے چلے ہم تو یہاں ایشوز سے بات کرنا کچھ ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو فوج جب افغانستان آزاد ہوا تو کہتے تھے افغانی مار دیں گے فوج کو ہماری مطلب ان کے اولوں فیل میں اتنا تعداد ہے اپنی فوج کی اتنی مرائییں کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے غلیظ لوگ ہیں اتنے زکیہ لوگ ہیں اتنے کمینے لوگ ہیں اتنے بدکار لوگ ہیں ان کے عمال ان کے ساتھ جو بھی ہیں پاکستان کو کہتے تھے آج پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ شان میں قصیدے پڑھنے لگے ان کے اول آف فیل میں اتنا تعداد ہے مطلب ان کو اتنی بھی لیرہت نہیں ہے کہ میں کل کیا بول رہا تھا اور آج کیا بول رہا ہوں مطلب شرم نام کی تو ان کے پاس چیز ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ سیسلین مافیا اور گارڈ فادر سے بھی اپنی اولادوں کو وہاں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کرپشن کے طریقے بتاؤ مطلب اتنا فالو کرتے ہیں کرپشن کو کہتے ہیں کہ ہم کلاسیس لے لیں گے اپنی اولاد کو بھی ہم کہیں گے کہ ہمیں کرپشن کو طریقے سکھا دو تو یہ وہ لوگ ہیں لیکن میں ٹھک ہوں گا ایسے کتوں سے جو چھوٹے کتکے تو ہیں اور وہ گروں محلے میں ضرور ہوتے ہیں تو ان سے تو بس کے رہے ہیں ان کو زیادہ لیفٹ نہیں کر رہے ہیں پالیسی سے بات کریں چلیں 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 جی ہمارے دوسرے کا بھگی صاحب سب سے پہلے تو میں فیصل بھائی کو سلام کرتا ہوں فیصل بھائی میرا نمبر نوٹ کر لیں زیرو تھری ٹو ٹو سیکس فور سیون نائن سیکس فور ایٹ یہ میرا واتساب کا ہے باقی دوسرا یہ عمران خان کے کتے جو ہے نا یہ کینڈا میں بھی ہے یہ پاکستان میں بھی ہے ان کی نام ہے شیرو شیرو بات سنیں ان کی شیرو نام ہے یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے یہ اپنی بینر کو بھی کاٹتے ہیں یہ کسی کا جہال ہی نہیں کرتے یہ ہوگیا ہے باقی دوسرا اسیو سے بات کیجئے اسیو سے بات کیجئے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا اسیو سے بات کر رہا ہے اس سے مزہ بھی آتا ہے یہ دیکھیں ایک اور کالر جی آپ پھول رکھے گا جی جی آپ پھول رکھے گا ایک سیکنڈ میں آپ کا پرگرام کے سر کس طرف نکل گیا ہے کہ ایک کتہ ہے کتیا کو دور دیرا ہے پھولیس دیکھیں میں پھر مجھے دیکھیں پھولیس ایسی بات نہیں کیجئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تھا نہیں 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 میں ہر ایک سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بس میں نہیں نہیں بس ہی کہ نہیں اب اس کو دیکھیں اس چیز کو یہی رک دیجئے اس چیز کو یہی رک دیکھیں جو بات ہو رہی تھی اس وقت پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ اس سب پوری دنیا کی صورتحال ہے اور یہ بہت پہلے سے چل رہی جب سے کورٹ آیا ہے ایک اینڈیگمنٹ میں بات کی ہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ کتہ بھی نہیں 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 اس ٹاپک پہ نہیں بات ہو رہی نہیں کہ ایسے ادھگی پولیسز پہ نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہو رہی میں کہہ رہا ہوں گی آپ کے کالر آکے بول لیتے رانہ فنہ اللہ جو ہے وہ صحیح فکس کرے گا اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان لوگوں کی ذہنیت تھا کہ یہ موڈن ٹاؤن پہ جو لوگ بیچارے شہید ہوئے تھے ان کے اوپر یہ کتنا جشن بناتے ہوں گے اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رانہ فنہ اللہ تو قاتل ہے ان لوگوں کا ہے نا اور اس کو آج وہ اس کو اس طرح پتہ رہے ہیں کہ یہ سب سے دی خالد بن ولید ہے وہ اچھا لیکن وہ کرے نہ کرے ایسے یہ تو ہم لوگوں کو نہیں پتہ لیکن ہم کم از کم یہاں بیٹھ کے یہ کر سکتے کہ انہیں ایک اچھی فرائے دے سکتے ہیں جو بھی حکومت میں ہیں اس وقت میری عمران خان کے لئے دعا ہے کہ عمران خان کو پکڑنے کی کوشش تو کرو لیکن میری دعا یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو بھی ملک کے مسائل ہیں کیوں نہ جو اس وقت حکومت ہے یہ اپوزیشن سب لکھے آپ نے نارا نہیں سنا کون بچائے گا پاکستان آپ کو نہیں پتا پوری دنیا میں ایک ہی نارا چلنا ہے کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورتی نہیں ہے میں ٹینچن بڑکل نہیں ہوں جب بیس احسر چلی ہاں یہ بیس ہمارا ملک ہے ہمارا عمران خان میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ میرا عمران خان ہی اس ملک کو نگا لے گا چلی آپ کی راہ ہے چلی ٹھیک 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 سرانگو دیکھیں ہم دوسرے اس ٹاپک کو چھوڑ دیکھیں اس ٹاپک کو نہیں کیجئے میں نے سارے کو کہتا ہوں اب آپ نہیں اس کو ریپیٹ کیجئے وہ اچھا نہیں لگتا جی 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 آپ نے یہ آجار چلیں چلیں کہ یہ ہمارے کار ہوں گا جی 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 آپ ہوڑ لکھئے جی جعفری صاحب ایک منع جعفری صاحب اپنی باعت کر لیں تو بھی تو سارا کچھ کر رہا ہے نا اس کی خاطر جان دینے کو تیار ہے اپنی زندگی دینے کو تیار ہے تو بھی تو کتہ ہے نا عمران خان کا چلی ٹھیک یہ میرا نمبر ضرور مجھے کار کرنا بلکل بلکل اور باقی جو ہے یہ اس طرح جو ہے معاشی صورتحال آپ کو کیا رائے بس یہ مجھے بتائیں نا فی صاحب اصلا میں بات یہ کہ دیکھیں یہاں طریقے سے بات کر رہے ہیں ہاں کے کتہ کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میں بھی بلکل کھا کے نہیں آسکوئے ہیں تو میں آپ کو چھوٹے دق قصہ سنا دیتا ہوں چھوٹے دق قصہ اس پین موشن موشن ہمارے گاؤں میں کیا ہوا تھا بڑے مزے کی بات ہے ایک بچے کو اچھا وہ بھی میرا دوست جیسا اس کے بھائی کو کٹا بچے بچے چھوٹا تھا وہ نا اچھا آپ بھی آپ بھی قصے میں ذکر اسی کو بڑا مزے کا بات ہے اچھا اس کتے نے بچوں کو کٹا ٹھیک ہے میں دوست کا بھائی تھا وہ اچھا اب ہوا یہ کہ اگلے دیموں کتہ مرا ہوا تھا ایسا دیوں کہ ارے بھائی آپ دیکھیں دیکھیں بات یہ کہ کسی نہ کسی حوالے سے اسی طرح بات ہو رہی ہے میرا کہنا یہ ہے میرا کہنا یہ ہے دیکھیں اصحابِ کیف دیکھیں اصحابِ کیف کا بھی تجھنا رہے گتا تو اکیونہ ہم پوزیٹیو رستے میں اس کو لے کے جائیں مطلب اس طرح کی جائیں دیکھیں ایک اور کالر ایک اور بھی دیکھیں کالر آ رہے ہیں جی کون صاحب صاحب محمد ریزی بات کر رہا ہوں جی جی کہیے فرما یہ فرما بات کرتا ہوں جی جی بگو بھی پر سر آپ منا کر رہے ہیں کتے کے بعد سے نہیں نہیں میں ہر ایک کو منا کر رہا ہوں دیکھیں اور میں بھی منا کر رہا ہوں میں منا کر رہا ہوں لوگوں کو کتے کی انسلٹ مت کرو کیونکہ کتہ اپنے مالک کی اچان دے دیتا ہے میں نے خود دیکھا ہے اپنے مالک پر جذیت ہے کیا سیر میں کتہ جا کے مر گیا لیکن کتہ وفادار ہوتا ہے پلیز دونٹ انسلٹ کتہ میں صرف اپسٹ کر رہا ہوں ڈو نوٹ یوز ورڈ کتہ آپ کو کتے کی انسلٹ کر رہے ہیں کتہ بفادار ہوتا ہے آدھا پاکستان بیشے لندن نہیں بھاگ جاتا کتہ پلیز دونٹ انسلٹ کتہ میں اپنے پروٹیسٹین میں ابھی توان کاؤز رکھتا ہوں دونٹ انسلٹ کتہ ہوں میں آپ سے بالکل اگری ہوں دونٹ انسلٹ کتہ دیکھیں دیکھیں بادر اصل یہ ہے بادر اصل یہ ہے دیکھیں یہ پروگرام جو ہے اس میں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو مسائل ہیں پاکستان کی اس پر ہم ڈسکس کریں ان چیزوں پر ڈسکس کریں ان اشیوز پر ڈسکس کریں پھر آپس میں ایک دوسرے کی رائے ہم لوگ شیئر کریں ایک دوسرے سے تو پلیز میری ہمیشہ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے اور سبینہ جی کی بھی یہ ہوتی تھی کہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کا اترام کرتے ہوئے ایک اچھی باتیں کریں جس سے دل بھی اچھے ہو پھر ہم لوگ آرام کی نیند بھی سوئیں کہ چلیں بھئی کچھ ڈسکس کیا کچھ اپنا شیئر جتنا بھی ڈال سکتے تھے اس پر ہم نے اس میں ڈالا کہ بھئی ہاں یہ ہے تو میری ریکویسٹ بہرحال ہر روز کی طرح اور آج بھی یہی ہے کہ دیکھئے پلیز اس سارے پروگرام کا اور جو انہوں نے میندہ سے اتنے عرصے سے وہ کر رہی ہیں اور ہم سب کور ظاہر ہے کہ اس پروگرام کی رونک آپ کامم کالرز ہیں تو اس میں اگر ہم ایک دوسرے سے اچھی طرح شیئر کریں گے تو محضر بھی آئے گا اچھا بھی لائے گا نہیں تو پھر نہیں کہ ایک دوسرے کو روکتے رہیں گے کہ نہیں یہ نہیں کہیں یہ نہیں کہیں تو اس میں تو اتنا بات کچھ سانج میں آتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو بس اب بھی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا اس لیے میں اسی طرح اس کو روک کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ بس اسی طرح خیال لگتے ہوں اور آکے جتنے بھی کھل کے رائے ہو ہر ایک اپنی رائے دیکھیں گے پھر دوسری کے بھی سنیں گے تیس طرح چوتے سارے کالر اسی لیے کال کرتے ہیں تو اس میں مجھے تو بڑا اچھا بھی لگتا ہے لیکن جب غلط کسی رخ پہ چلی جانے لگتی ہے بات تو اس میں تقریب بھی ہوتی کہ پھر پلیز ایسا نہ کریں اور ریکویسٹ ہی کر سکتے ظاہر ہے کہ کیونکہ سارے کالرز ہمارے لیے قابل احترام ہیں رائے بس دیتے ہوئے تھوڑا سائز بات کا بھی خیال لگیں اور مختصر بات کریں تاکہ دوسرے لوگ کو بھی چانس ملیں بس آج یہی کہتے ہوئے میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا اور آج کے پرگرام کے لیے آپ سے اجازت لوں گا اور کل اسی امید کے سے کل تو ماشاءاللہ جمعہ کا دن بھی ہے اور انسان تھوڑا سا ہم لوگ جمعہ ہمارے لیے دنوں میں ایک اچھا دن سبجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تو کل انشاءاللہ دوستانہ انداز میں سب کالرز کال بھی کریں گے اور ایک دوسرے سے ڈسکرز بھی کریں گے اور کل تک کے لیے آپ سب کو خدا حافظ بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی